بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار سب مل کر دروش شریف پڑھ لیجئے اللہ مبارک لا محمد وعالی محمد کما بارکتا لا ابراہیم وعالی محمد کما بارکتا لا ابراہیم وعالی محمد کما خمید ومجید اس سے پہلے کہ ہم آپ کی ٹیلی فون کالز لیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب آپ سے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کرا بدو و یا کنستائین میں آپ کی کالز سے پہلے بہت اہم آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے کہ جو کرونا کا یہ جو تیسرا ویو ہے اس کو میں آپ سب سے تاقید کرتا ہوں کہ پہلے اور دوسرے جو ویو آیا تھا پہلا تو سب سے زیادہ آیا تھا دوسرا کام آیا تھا یہ سب سے خطرناک ہے میں آپ کو اس لیے یہ تاقید کر رہا ہوں کہ اللہ نے پاکستان پر خاص کرم کیا ہمیں بڑی مشکل وقت سے بچایا اگر ہمارے اوپر ہمارا اسی طرح کیا کرونا کا ویو اس طرح کا آتا جس طرح یورپ میں جس طرح امریکہ میں جس طرح برازل میں جس طرح ہندوستان میں بلکہ ایران میں بھی اگر اس طرح کا ویو آتا اور ہمیں رسٹرکشنز لگانی پڑتی لوگ ڈاؤن بڑی دیر تک لگانا پڑتا تو پہلی ہمارے معاشی حالات ٹھیک نہیں تھے تو جو اس سے غربت پھیل لی تھی پاکستان میں اور جو مشکل حالات سے گزرنا تھا میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس مشکل وقت سے بچایا اب یہ جو تیسرا ویو آ رہا ہے آج ہم بیٹھ کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کدھر تک اب جائے گا ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں ہم پاکستان کے اندر ہی مسئلہ یہ تیسرے ویو کا نہیں ہے ہندوستان میں بھی آیا ہوا ہے بنگلہ دیش پہ بھی آ گیا ہے اور یورپ میں ویکسین لگانے کے باوجود انہوں نے لوگ ڈاؤن کر دیا ہے تو میں صرف آپ سے آج اپنے ملک کی خاطر اپنے آپ کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے لوگوں کے لیے خاص تاقید کرتا ہوں کہ یہ جو سب سے آسان چیز ہے ماسک پہننا یہ سب سے میں تاقید کرتا ہوں کہ ماسک پہننا شروع کریں جہاں آپ جائیں ماسک پہنیں اس کا کوئی خرچہ بھی کچھ نہیں ہے اس سے فائدہ بھی بہت زیادہ ہے ساری چیزیں ایک طرف جو ایس او پیز ماسک پہننے سے فائدہ ہوتا ہے وہ اب دنیا میں سب سمجھ بیٹھے ہیں کہ سب سے زیادہ فائدہ ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کیونکہ اللہ نے ہمیں بچا لیا تھا لوگ بالکل پرواہ نہیں کر رہے باہر پبلک جا رہے ہیں کوئی فکر نہیں کر رہا اور اس کا بڑا خطرناک ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پھیل گیا ہم تو ابھی تک اپنے لوگوں کو بچا رہے ہیں ہم لوگ ڈاؤن نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی فیکٹریہ نہیں بند کر رہے ہیں ہم صرف تھوڑی تھوڑی رسٹرکشنز لگا رہے ہیں تاکہ یہ ویو تیزی سے نہ پھیلے لیکن خدا نہ خاص تھا اگر یہ پھیل گیا تو اس کا تو بہت برا امپیکٹ پڑے گا اور ہم مجبور ہو جائیں گے قدم اٹھانے پر اس لیے اپنی بھی مدد کریں اپنی قوم کی مدد کریں یہ جو ماسک ہے یہ میں سب سے تاقید کرتا ہوں کہ ضرور پینا شروع کریں ہمیں پتا ہے کہ جب یہ ساری دنیا کے اندر جب لوگ ڈاؤنز ہوا تو سب سے زیادہ متاثر غریب لوگ ہوئے اس ملک کے چاہے امریکہ ہو چاہے یورپ ہو ہر امیر ترین ملک کے بھی غریب لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوئے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ پندرہ کروڑ لوگ دنیا کے اندر غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں یہ ایک سال کے اندر لوگ ڈاؤنز کی وجہ سے تو ہمارے لیے ایک ذمہ داری ہے کہ ہم پروٹیکٹ کریں اپنے غریب لوگوں کو اس لیے میں شروع سے کرتا ہوں کہ سب جدھر آپ جائیں خاص طور پر بند کمروں میں ماسک پہنیں بسز میں بیٹھیں گاڑیوں میں بیٹھیں جدھر بھی پبلک ہو ماسک ضرور پہنیں بہت شکریہ وزیراعظم صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و عمام رکھیں پروگرام کے پہلے کالر 0519224900 جی اسلام علیکم والیکم السلام سر جی جی کون صاحب کہاں سے آپ وزیراعظم صاحب سے بات کیجئے جی سر میں فرہان بات کر رہا ہوں صبح سندھ کے ظلہ میٹو خاص کی تحصیل ڈگری سے جی جی مزیراعظم صاحب میں ڈسٹرک مپرو خاص ڈیویزن مپرو خاص کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک عرض رکھنا چاہتا ہوں مپرو خاص ڈیویزن میں تین بڑے ڈسٹرک ہیں مٹھی عمرکوٹ اور مپرو خاص یہاں ہزاروں نوجوان صرف اس بجلہ پر اپنی تعلیم آگے نہیں بڑھا سکتے کیونکہ مپرو خاص ڈیویزن میں کوئی بھی یونیورسٹی نہیں ہے میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ مپرو خاص ڈیویزن جس میں مٹھی ڈیویزن مزیلا بھی آتا ہے اسے ایک یونیورسٹی وفاق کی دارم سے دید ہے دوسرا میرا آپ کے سامنے عرض ہے کہ ڈگری تحصیل کے چالیس کلومیٹر دور گیس موجود ہے لیکن تحصیل ڈگری چھڑو اور میں گیس کی سہولت محیرسن نہیں ایک لمبا عرصہ ہو گیا کہ وفاق نے سندھ کے ان ڈسٹرکس کو نظر انداز کیا ہوا ہے تو میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ سندھ کے ان ڈسٹرکس کو جو کہ پاکستان کی محشد میں زراد میں بڑا اہم کے زرادہ کرتے ہیں اس پر ضرور توجہ دیں شکریہ یہ گیس کا تو میں آپ کا چیک کرلوں گا کہ اس کا کیونکہ یہ وفاق کے پاس ہے تو اس کی تو میں آپ سے آج ہی پتا چلوائیں گے کہ ہم کیسے آپ کا گیس کا نیٹ پر بڑھا سکتے ہیں صرف گیس کے اوپر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بدقسمتی سے کیونکہ ہم نے گیس کے کوئیں اترے نہیں کھو دے جتنے کھو دنے چاہیے تھے اب ہم کھو د رہے ہیں زیادہ گیس کے کوئیں تو پاکستان کے اندر جو گیس تھی اور جتنی دیر تک پاکستان گیس کے پر گزارہ کر رہا تھا وہ گیس نیچے جا رہی ہے ہماری جو اپنے ملک میں گیس ہے وہ اب نیچے جا رہی ہے اور جو امپورٹ کرنے والی گیس ہے جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں جس کوئی الین جی کہتے ہیں اس کی اب مقدار بڑھتی جا رہی ہے مسئلہ کیا ہے کہ جو باہر سے گیس آ رہی ہے وہ مہنگی ہے حالانکہ ہم نے ایک نیا کانٹریکٹ سائن کی ہے جس میں ہم نے پہلے جو جس کانٹریکٹ پر گیس لی تھی اسے کم قیمت پر لے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو گیپ ہے جس جتنی قیمت پر ہم گیس خریدتے ہیں اور جتنی قیمت پر ہم بیچ رہے ہیں یعنی اپنے لوگوں کو ڈومیسٹک کنسیومر کو دے رہے ہیں اس پر بڑا گیپ آ گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے کرزیں اب بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے کہ ہمیں کیسے اب یہ کرنا ہے کہ صرف آپ کو پتا ہونا چاہئے صرف ستائیس فیصد پاکستانیوں کو گھر پہ گیس ملتی ہے پائپ گیس ہے باقی تیہتر فیصد پاکستانیوں کے گھروں میں گیس نہیں ہے تو جو جو ستائیس فیصد پاکستانی ہیں ان کو ہم جب سستی گیس دیتے ہیں تو یہ ذہن میں ڈالیں کہ یہ جو باقی تیہتر فیصد پاکستانی ہیں وہ سبسٹائز کر رہے ہیں ان کے لیے یعنی وہ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں سستی گیس ان ستائیس فیصد پاکستانیوں کو دینے کے لیے تو اگر ہم گیس اور زیادہ بڑھاتے ہیں تو مشکل یہ ہے کہ اگر اس کی اسی قیمت پہ دیں گے تو ہمارے گیس کے کرزیں بڑھتے جائیں گے کیونکہ گیس مہنگی لے رہے ہیں بیچ لوگوں کو سستی دے رہے ہیں تو یہ گیس کا ایک اشیو تھا دوسری آگی یونیورسٹیز کا دیکھیں یونیورسٹیز کا یہ تو بالکل آپ بات ٹھیک کہتے ہیں کہ ہائر ایڈوکیشن یہ ایک قوم کے اندر سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے قومیں اوپر جاتی ہائر ایڈوکیشن سے جب آپ ان کو کالٹی ایڈوکیشن دیتے ہیں اس کو انگریزی میں لفظ ہے value ایڈ کرتے ہیں ایک انسان کو جتنی جتنی بہتر تعلیم دیتے جائیں وہ اتنا زیادہ productive ہوتا جاتا ہے یہ اور بات ہے کہ اس کے اوپر بھی سوچنا چاہئے کس قسم کی ہائر ایڈوکیشن اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں لیکن یونیورسٹی ایڈوکیشن کا مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آ رہا ہے ہم یونیورسٹی بنا دیتے ہیں building بنانے سے یونیورسٹی نہیں بنتی جو faculty ہوتی ہے یعنی کہ جو quality professors کی ہوتی ہے اور پی ایش ڈیز جو وہاں پڑھاتے ہیں یونیورسٹیز میں اس کے اوپر depend کرتا ہے اگر وہ quality کی faculty ہو تو یونیورسٹی کا فائدہ ہے اگر آپ یونیورسٹی بنا دیں گے اور اس کے اندر quality کی faculty نہیں آتی تو وہ پھر یونیورسٹیز جس طرح کی ڈگریز دیتے ہیں آپ کے سامنے ہیں بجارے ڈگریز لے کے لوگ بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس وقت مسئلہ ہے اور یہ اس کے اوپر ایک پورا ہم ایک change لے کے آ رہے ہیں higher education میں کیونکہ پہلے جو higher education کے سربراہ تھے وہ ہماری government نہیں ان کو select کیا تھا اب ہم اپنی ایک vision کے مطابق سربراہ لے کے آ رہے ہیں اور higher education کے اندر کئی بڑے changes کرنے لگے ہیں جی اگلے قولوں سے بات کرتے ہیں اگر آپ کی screen پہ بھی آ رہا ہے 051-9224-9000 جی اسلام علیکم میں امرین قیوم بات کر رہی ہوں اسلام بات سے میں ایک house wife ہوں میرے husband private job کرتے ہیں میں مہنگائی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ مہنگائی جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور گزارہ مشکل ہو رہا ہے ہم بچوں کی سکول کی فیز دیں یا گھر کا خرچہ چلائیں اور اب تو اگر آپ دیکھیں تو ڈالر کی جو پرائس ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے اور جو روپے کی ویلو ہے وہ بھی مستحقم ہو گئی ہے اور دوسری بات یہ کہ اب تو رمضان المبارک بھی آ رہا ہے لیکن جو ہے basic commodities کی پرائس بالکل کم نہیں ہو رہی ہے تو خدا رہا آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور مہنگائی کو کنٹرول کریں اگر آپ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ جو Dave first سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں گھبرانے کی اجازت دے دیں جی امرین بالکل آپ نے وہ بات کی جو کہ آپ یقین کریں کہ اب تک ہماری صرف اور صرف concentration اگر باقی ساری چیزیں ایک طرف ہیں تو مہنگائی ایک طرف ہے اور مہنگائی کے اندر آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے کیونکہ مہنگائی تو کئی چیزوں کی ہے کئی چیزوں کی مہنگائی ایسی ہے جو کہ ہم administration کی وجہ سے ٹھیک کر سکتے ہیں مثلا اگر ایک دکان میں ایک قیمت آ رہی ہے اور دوسری دکان اور کوئی قیمت دے رہی ہے اور چیز تو وہی ہے تو یہاں تو administrative steps لے سکتے ہیں اور ہم پورا اس کے پر بھی زور لگا رہے ہیں ایک مہنگائی یہ ہے اور یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے وہ مہنگائی یہ ہے کہ ایک کسان سبزیاں یا جو بھی اپنی پیداوار ہے وہ ایک قیمت کے اوپر وہ لے کے جاتا ہے مارکٹ کے اندر لیکن اس مارکٹ سے جب وہ چیز جاتی ہے شیئر میں یعنی ریٹیل میں یعنی جب آپ کے پاس پہنچتی ہے تو اس کے اندر ایک بہت بڑا فرق آ جاتا ہے وہ کسان بچارے کو پورے پیسے نہیں ملتے میں نے کسانوں کو ملا جا کے تو کسانوں نے کہا جی ہمارا تو مشکل سے خرچہ پورا ہو رہا ہے جو ہم اپنی پیداوار یا جو سبزیاں بتا رہے تھے لیکن وہی سبزی جب وہ جا رہی ہے شیئر کے اندر تو وہاں وہ دگنی سے بھی زیادہ قیمت پر بک رہی ہے تو جو بیچ میں میڈل مین ہے وہ بہت بڑے پیسے بنا رہے ہیں اس کا وہاں ایک توڑ لے کے آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ شروع بھی ہو گیا ہم نے آہستہ ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی وہ جو منڈی سے ایک اس طرح چیز کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی وہ چیزیں جائیں گی لوگوں کے پاس اور وہ کسان کو بھی زیادہ پیسہ مل جائے گا اور جو لوگ ہیں جو شیئر کے اندر لوگ ان کے لیے بھی قیمتیں کم ہو جائیں گی یہ ایک پوری نئی چیز کر رہے ہیں کیونکہ ایک نیا سوچ لے کے آ رہے ہیں اور یہ شروع ہو گیا لاہور میں ہم نے اب کئی جگہ شروع کی ہیں یہ اب اسلام واد میں شروع کرنے لگے ہیں یہ شہروں کے اندر حبام کرنے لگے ہیں اس سے بھی فرق پڑے گا ایک تیسرا طریقہ ہے ایک تیسری وجہ ہے وہ ہے جو میں شروع میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب روپیہ مثلا ہمارا روپیہ ہمارے آنے کے بعد ایک سو سات روپیہ تھا ہمارے آنے سے پہلے روپیہ ایک سو چوبیس تھا لیکن اس سے چھ سات مہینے پہلے ایک سو سات کا تھا یعنی دوزار اٹھارہ کی شروع میں تقریباً ایک سو سات روپیہ کا ڈالر تھا اور وہ دوزار اٹھارہ کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے پہنچ گیا ایک سو سات روپیہ پہ اور اب اللہ کا کرم ہے کہ ہماری ایکانومی سٹیبل ہو رہی ہے تو روپیہ بھی مضبوط ہوتا جا رہا ہے اس کا آپ کو افیکٹ آئے گا مثلا امیجیٹلی افیکٹ تو آ گیا نا کہ ڈیزل کی قیمت گر گئی آپ کو پٹرول کی قیمت نیچے آ گئی تو یہ تو آپ کو افیکٹ نظر آ گیا جب روپیہ مضبوط ہوا لیکن اس کی جو جب ایک سو سات سے ڈیٹھ سو روپیہ پہ بھی گیا تو اس کا افیکٹ کس کے اوپر پڑا ہے بجلی کے پر پڑا آدھی بجلی بنتی ہے تیل سے تیل ہوتا ہے امپورٹ پھر جو بجلی کے سارے کانٹریکٹ سائن کیے گئے ہیں وہ ہیں سارے ڈالرز کے اندر ہمارے سے پہلے کے کانٹریکٹ سائن کیے گئے ہیں تو کیونکہ ڈالر کے کانٹریکٹ ہیں وہ ایک دم اس کے پر بھی افیکٹ پڑ گیا جیسی ڈالر مضبوط ہوا روپیہ گرا ادھر بھی قیمت بڑھ گئی پھر جب ڈیزل مہنگا ہوا ساری ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی ساری چیزوں کے پر اس کا کاست چلا گیا پھر جو باہر سے ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں باہر سے چیزیں سب سے بڑا تو جو عام لوگوں کو آپ کو افیکٹ کرتا ہے گھی اب تقریباً ستر فیصد ایڈبل آئل امپورٹ کرتے ہیں ستر فیصد جو گھی کے اندر جو تیل جاتا ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں پھر ڈالے سب سے افسوسناک چیز یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک ایک وہ ذریعی ملک ہم ستر فیصد ڈالے اپنی امپورٹ کرتے ہیں تو وہ یہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی اور ایک اور مسئلہ آیا کہ ہمیں گندم جو کہ پاکستان میں ہمیشہ ہوتی تھی وہ ہماری عبادی کیونکہ بڑھتی گئی ہے جو گندم پاکستان میں تھی اس کے اندر خسارہ آ گیا ایک تو بارشیں غلط ٹائم پہ ہو گئی تو ہمیں ایک سال کے اندر چالیس لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے پڑی اور اس کے علاوہ گندم امپورٹ اور اس کا سارا امپیکٹ پڑا یعنی جیسے آپ گندم امپورٹ کرتے ہیں تو وہ مہنگی باہر سے مہنگی آئی تو اس کا امپیکٹ پڑا تو جو امپورٹس مہنگی ہوئی روپے گرنے سے ایک وہ ہو گئی پھر ایک بدقسمتی سے ایک اور چیز ہم نے آہستہ آہستہ انکواریز میں پتا چلا وہ کیا ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مافیاز یہ امرین آپ نے سمجھنے کی بات ہے یہاں پاکستان میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں قائد اعظم نے بھی ان کی بات کی تھی جو زخیرہ اندوزی کر کے قیمتے اوپر بڑھاتے ہیں یہ مافیاز بیٹھے ہوئے تھوڑے سے لوگ ہیں یہ سٹا کھیلتے ہیں عموماً تو چیز تب مہنگی ہوتی ہے جب اس کی سپلائے کام ہو جائے مثلاً اگر کمی ہو جائے کسی چیز کی اگر چینی کی کمی ہو گئی تو زیادہ لوگ چینی مانگیں گے اس کی قیمت اوپر چلی جائے گی لیکن یہاں چینی پڑھی ہوتی ہے زخیرے پڑھے ہوتے ہیں چینی کے لیکن قیمت اوپر جانی شروع ہو جاتی ہے ایک وقت پہ چینی انہوں نے کہا جیتنی زیادہ ایکسپورٹ کرو چینی ایکسپورٹ کرنی شروع کی وہ چینی کی قیمت اوپر چلی گئی سو اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے یہ جان بوجھ کے مافیاز بیٹھے ہیں جن کے پیچھے پہلی دفعہ پاکستان میں ہم اب جا رہے ہیں میں یہاں شہزاد اکبر کو بلایا ہوا ہے یہ آپ کو اصل میں کیونکہ پوری انکوائری کی گئی اس کے اوپر ایف آئی اے نے پوری اس کے اوپر انکوائری کر کے تو رپورٹ لے کے آئے کہ کس طرح آرٹیفیشلی چینی کی قیمت اوپر کیے جاتی ہے لوگوں کا بچاروں کا خون چوسا جاتا ہے تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہ کیسے اربو 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 روپیار بناتے ہیں اور یہ آٹے کے اوپر بھی ہمیں جب اس کے اوپر بھی ایک رپورٹ ہے کہ کیسے وہاں بھی زخیرہ اندوزی کر کے تو آٹے کی قیمت اوپر لے جائی جاتی ہے تو یہ صرف میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں اس کے مختلف طریقے ہیں لیکن یہ آپ یقین کر لیں امرین گھبرانے کی آپ کو ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سارا وقت ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں یا تو ہمیں گورنمنٹ کو فکر نہ ہو اس کے اوپر سارا وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ کنٹرول کریں اس کے اوپر جو سب سے بڑی چیز ہم اب کرنے جا رہے ہیں اس سال ایک پوری نئی ایگریکلچر کی ایک ریولوشنی پالسی لے کے آ رہے ہیں جسے ہم نے اپنا سارا جو ایگریکلچر کا سیکٹرے چینج کر دیں اس میں سے پہلے ہم انفرمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے پہلے سے پتا چل جائے گا کہ کون سے سیزن میں کس چیز کی کمی ہوتی ہے تاکہ کسی قسم کی شورٹیج آگے سے نہ ہو تاکہ شورٹیج کی وجہ سے قیمت اوپر نہ چلی جائے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر پچھلے ایک سال سے یہ مختلف چیزیں کہ کیا وجہ ہے مہنگائی کے اس کے پر پورا کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ کو ہم اس کے پر قابو پا کے دکھائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے شامل حال ہو اگلے کالر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی روبینہ سوہل راجہ بول رہی ہوں شاپ اور پلگرہ سے جی جی حکومت کی ترجیحات میں سے جی جی حکومت کی ترجیحات میں سے تین چیزوں کے لئے سوال کرنا چاہوں گی صحت ایڈوکیشن اور کرپشن تھی میرے خیال ہے تو صحت کے حوالے سے تو گورنمنٹ کے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں وہاں تو اب وہ پیسے لے رہے ہیں سارے ٹیسٹ باہر سے کرا رہے ہیں کچھ بھی وہ فری اف کاسٹ نہیں لے رہے دوسرا جو ڈاکٹرز پرائیویٹ جا کے کلینکس میں بیٹھتے ہیں وہ ایسی ایسی پرسکرپشن بنا کے دیتے ہیں جن سے وہ اپنے جہاں جہاں ان کے کمیشن ملتے ہیں تو وہاں سے ان کمپنیز کا نام لکھے دیتے ہیں جو کہ دس کنہ مہنگی ہوتی ہیں عام دوائیاں جہاں سے سستی بھی مل سکتی ہیں اور ایک تو وہ چیز ہے وہ وریب بندہ تو بس ایسے ہی مر جائے گا اور اس کے بعد کرپشن کہی تو یہ حال ہو گیا ہے کہ پہلے تو کہتے تھے کہ جی اتنے پیسوں میں یہ کام ہو جائے گا اب سختی ہو گئی ہے کہ اب تو قیمت بھی بڑھ گئی ہے مہنگائی بھی ہو گئی ہے تو کچھ ہمارا بھی خیال کریں تو اس کے لئے میں صرف فرم نیسٹر صاحب کو دو چیزوں کے لئے بتاؤں گی اور جو پھل گران کا ایریہ ہے یہاں سے ہمیں بہت محنت سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ محنت کی اور ووٹیں دیں ہیں ہم اللہ کے آخرے پر بیٹھے ہیں کوئی کام ہمارا نہیں ہو رہا ہے اس ایری میں خود ہی جو کرتے ہیں کرتے ہیں گلیاں میں خود بنا رہے ہیں پائپ لائنز بھی خود ہی ڈال رہے ہیں کوئی در آتا ہی نہیں ہے کوئی ہے ہی نہیں ہمارا سننے والا تو جی میں آپ کی یہ تین یعنی آپ کے مختلف سوال ہیں سب سے پہلے جی جو ایشو ہے اس وقت ہیلتھ سیکٹر کے اندر یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز چارج کرتے ہیں زیادہ وہ یعنی وہ جو پرسکرپشن دیتے ہیں کہ ایک ہی جا کے اس فارمسی سے لوگوں سے سمجھوتا ہوا ہوتا ہے یہ ٹھیک آپ باتیں کہہ رہے ہیں میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کے اندر جتنا بڑا انقلاب آ رہا ہے یہ پاکستان کو چینج کر دے گا بلکل وہ کیسے آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ہیلتھ کارڈ ہے کیا پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ہم نے دو صوبوں کے اندر جہاں ہماری حکومت ہے کیونکہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے یاد رکھیں ہیلتھ صوبائی سبجیکٹ ہے یہ ایٹین دیمینڈمنٹ کے بعد ہمارے پاس نہیں ہے لیکن کیونکہ پختونخواہ تحریک انصاف کی حکومت ہے اور پنجاب میں اور گلکت بلتستان میں ہم ان تین صوبوں کے اندر یونیورسل ہیلتھ کورج کر رہے ہیں مطلب یہ کہ ہر شہری کو پنجاب میں انشاءاللہ اس سال کے اندر تک پختونخواہ میں ہو چکا ہے اور گلگت بلتستان میں اس سال کے اندر تک ہر شہری کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا ہیلتھ انشورنس ہر خاندان کے پاس ہوگی مطلب یہ کہ ہر خاندان اگر دس لاکھ روپے تک اگر ان کے گھر میں کوئی بیماری ہے تو اس ہیلتھ کارڈ سے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ یہ ڈیولپ ملکوں میں ایسی چیز نہیں ہے اس کے ابھی اثرات آنے والے ہیں اور اثرات کیا ہیں اس سے سب سے بڑی چیز کیا ہوگی کہ پورا ہیلتھ سسٹم بن جائے گا اب تک کیا ہوتا رہا ہے سارے دھیاتوں سے لوگ اٹھ کے چھوٹے شہروں کے اندر گورنمنٹ ہسپرلز میں ڈاکٹر جاتے نہیں ہیں وہ خالی پڑے ہوتے ہیں سارے لوگ اٹھ کے یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا ایک انقلاب لانے کا کیونکہ ہم جو بھی کریں گورنمنٹ سرکاری سسٹم بن ایسا گیا ہے اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوئی تھی کہ سارے ہیلتھ سسٹم کو نیشنلائز کرنے کا اس سے ہوا کیا کہ وہ اب پوسٹنگ ٹرانسفر ڈاکٹرز کی چلنی شروع ہو جاتی ہیں وہ جا کے سارے کوشش کرتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں رہے اور جو ڈسٹرکٹ کے ہاسپٹل ہیں ادھر بڑا مشکل ہوتا ہے ڈاکٹرز لے جانا تو اب یہ ہیلتھ کارڈ سے کیا ہوگا اب پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلز جو چھوٹے شہروں میں جاتے نہیں تھے جو گاؤں میں نہیں جاتے تھے کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا اب وہ پرائیویٹ سیکٹر نے جانا شروع کر دیا ہے ہاسپٹلز کے لیے ہم نے جو بھی ایکوپنٹ پاکستان میں نہیں بنتی ڈیوٹی فری ہم نے کر دیا وہ وہاں سے باہر سے ڈیوٹی فری لا سکتے ہیں ہم ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں اکاف کی زمینیں جو پڑی ہوئی ہیں جو گورنمنٹ کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں جو ایویکیو ٹرسٹ کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں ان کے اندر ہم بڑے سستی قیمت پہ انوائٹ کریں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر آکے ہاسپٹلز بنائیں اصل میں زمین مہنگی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ نہیں آتے تو ڈیوٹی فری ایکوپنٹ بھی ملے گی سستی زمین بھی پرائیویٹ سیکٹر کو دیں گے اس کے بعد ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے کوئی بھی غریب آدھ بھی جائے گا اور اس ہاسپٹلز میں علاج کروا سکتا ہے تو اس سے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک ہاسپٹلز کا نیٹورک بن جائے گا اور لوگوں کو کیونکہ ان کے پاس اپرچونٹی ہوگی ہے کہ اگر میرے پاس ہیلتھ کارڈ ہے تو جو ہاسپٹلز اچھا علاج کر گئے میں ادھر جاؤں گا تو ہاسپٹلز میں کمپیٹیشن ہوگی پھر تو یہ انشاءاللہ ایک انقلاب جو آ رہا ہے یہ آنے والے آپ دنوں میں آپ دیکھیں گے آپ کا دوسرا پوائنٹ پرائیویٹ سر صاحب ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے اور دوسرا سوال کا جواب آپ سے گزارے چیز کے بریک کے بعد دیجئے گا آپ کی کونس کا سسنا جاری ہے ہاں چھوٹا سا ایک وقت پا لیں گے وقت کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ بریک پہ جانے سے پہلے روبینہ راجہ صاحبہ کی گول آئی تھی ان کا آدھا جواب ابھی رہتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ پرائیویٹ سر صاحب آپ کو جواب دیں ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ان سے ہم بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم سلام سر میرا شکیل بات کر رہا ہوں جو بری سے جی 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 سر میرا تعلق ڈسٹر کے سبعہ تیچی لورہ سے ہے میرا سوال یہ ہے کہ اول سیز کے حوالے سے پچھلے چھ مائینوں سے خاص کر یہ جو پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کے وزیڈ ویزا اور دوسرے امپرائیویمنٹ ویزا وہ ٹوٹلی بند ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ پاکستان میں جوب حاصل نہیں کر پا رہے تھے وہ یہاں پہ آکے اپنی مارکیٹ میں یہاں پہ مارکیٹ میں آکے یہاں پہ اپنی جو ہے نا وہ سلائیٹوں کا جو ہے نا وہ اس کے بلگوتے پہ جو ہے نا جوب حاصل کرتے تھے لیکن یہ پچھلے جو ہے نا ساتھ مہینوں سے پاکستانی نوجوانوں کو ٹوٹل جو ہے نا اسی سے دور رکھا گیا ہے یہاں گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی بنا رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ ایسا آئیو ای کے ساتھ کچھ باتیل چل رہی ہے کہ کم از کام یہ جو ہے نا وزیڈ ویزا یہاں کے جو ہے نا اوپن ہو جائیں اور جی جی دیکھیں جو کرونا کے بعد ایک بڑی دنیا میں ڈسرپشن آئی ہے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ کرونا کا جو پاکستان جس طرح کرونا سے اب تک نکلا ہے یہاں ہمات بیٹھے ہوئے میں یہ چاہوں گا بعد میں کہ صرف یہ آپ کو بتائیں کہ دنیا کے اندر کس طرح کی تباہی مچی ہے کرونا کی وجہ سے یہ ہندوستان میں کس طرح کی تباہی مچی ہے کہ یہ جو آج ہندوستان کے حالات ہیں جو ان کی ہر طرح معیشت کی تباہی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں پاکستان تو وہ چند ملکوں میں سے جو اس سے نکل گیا تو پہلے تو میں اس کے بعد میں بات کروں گا معیشت کی لیکن جو ٹریول کے اوپر بھی آیا اور پھر یو اے اے اور پھر سعودی ارابیہ کے اندر مشکلات آئیں مجھے پوری طرح پتہ اپنے لوگوں کو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری ان سے بھی شیخ محمد سے شیخ محمد بن زاہد یو اے اے والے سے ان سے بھی بات ہو چکی ہے اور میں نے پرنس محمد بن سلمان سے بھی بات کر چکا ہوں تو انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے جو مشکلات ہیں آپ ہمارے اساسہ ہیں جو لوگ وہاں جا کے کام کرتے ہیں اور پھر پیسے بھیجتے ہیں اور ریکارڈ ریمیٹنسز آ رہی ہیں باہر سے یہ ہمارے خاص لوگ ہیں تو آپ فکر نہ کریں کہ پہلے بھی بات کر چکا تھا لیکن یہ مسئلے آئے ہیں اس کے بعد اور انشاءاللہ اس کی بات کریں گے اس سے پہلے روبینہ آپ نے بات کی تھی کرپشن کی اور آپ نے کہا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے اب سختی ہے تو کرپشن اور بڑھ گئے دیکھیں روبینہ ایک بڑے غور سے میری آپ نے بات سنی ہے یہ جو کرپشن ہے نا یہ ایک ایسی کینسر ہے جو صرف پاکستان میں نہیں پھیلی ہوئی یہ ہر غریب ملک جو دنیا کا ہے اس کی بنیادی کرپشن ہے کرپشن ایک ایسی چیز ہے جو ایک امیر ملک کو تباہ کر دیتی ہے ایک دیمک کی طرح پھیل جاتی ہے ملیشیا کو مہاتر محمد نے کہاں سے اٹھا کے کدھر لے گیا ان کی عصد جو آمدنی تھی ملیشیا میں جب مہاتر محمد آئے تھے پانچ سو پانچ سو ڈالر تھی جب مہاتر محمد گئے ناؤ ہزار ڈالر پہ پہنچ گئی ادھر بھی ایک کرپٹ پرائم منسٹر آ گیا وہ آج کل جیل میں ہے اس نے اسی ملیشیا کو مکروز کر دیا کیونکہ اس نے بھی کیا کیا وہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے گیا تو دو قسم کی کرپشن ہے ایک ہے حکمران کی کرپشن جو ایک ملک کو تباہ کرتی ہے ملک کو مکروز کر دیتی ہے یہ سارے غریب ملکوں کی کہانی ہے پیسہ چوری کرو اقتدار میں آؤ پرائم منسٹر بنو وزیر بنو پیسہ چوری کرو کیونکہ وہ آپ پیسہ ملک میں نہیں رکھ سکتے اگر میں پٹواری ہوں میں تھانے دار ہوں میں سرکاری نو کروں تو چلے میں ایک کروڑ دو روپے دو کروڑ کی کرپشن کرلوں گا دس کی کرلوں گا وہ میں اپنے گھر کے نیچے کھوڑ کے دو نیچے چھپا دوں گا لیکن جب میں اربو روپے کی کرپشن کروں گا تو وہ تو میری گھر میں نہیں نہ آنے لگی تو وہ پھر میں حوالہ ہونڈی سے ملک سے باہر بھیجتا ہوں دگنا نقصان کرتا ہوں پہلے میں چوری میں اربو روپے کی پھر جب میں کیونکہ وہ ملک میں نہیں چھپ سکتی میں جب ملک سے باہر بھیجتا ہوں آفشور اکاؤنٹس میں بھیجتا ہوں لندن میں مہنگے مہنگے علاقوں میں چوری شروع کرتا ہے تو اصل تباہی ملک کی تب آتی ہے ایک یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی جنرل کے نیچے ایک پینل بنی ہے اس کا نام ہے فیکٹ آئی پینل فیکٹ آئی پینل نے ساری جو غریب ملکوں سے پیسہ چوری ہوتا ہے اس کے اوپر پوری رپورٹ بنائی ہوئی ہے اس رپورٹ کے مطابق یہ ذرا روبینا غور سے میری بات سنیں کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملکوں سے اس رپورٹ کے مطابق غریب ملکوں سے ہماری طرح کے ملکوں سے ایک ہزار ارب ڈالر ہر سال چوری ہو کے میر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے ایک ہزار ارب ڈالر اور اس رپورٹ کے مطابق یہ جو آف شور ٹیکس جو ٹیکس ہیونز ہیں جہاں در یہ پیسہ چھپایا جاتا ہے کمپنیز کے نام پہ اور پھر یہ جو بڑے بڑے لندن میں اور یہ نیوی آک میں بڑے بڑے محلات لیے جاتے ہیں اس رپورٹ کے مطابق غریب ملکوں کا ڈیولپنگ ملک ہماری طرح کے ملکوں کا سات ہزار ارب ڈالر پڑا ہوا ہے باہر اور ہم اب میں بھی میں وہ پاکستانی لیڈر ہوں جو چاند ان ملکوں میں سے ہیں جو پورا زور لگا رہے ہیں کہ ہمارے ملکوں کا پیسہ واپس کریں اور وہ جو طاقتوار ملک ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے کیونکہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے جب ہمارے سے یہاں ہزار ارب ڈالر جب غریب ملکوں سے وہاں جاتا ہے تو نوکریاں ادھر ہوتی ہیں خوشالی ادھر ہوتی ہے تباہی ادھر آ جاتی ہے غربت ادھر آ جاتی ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا اب میں جو آپ کو آخری بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں کرپشن صرف قانون سے نہیں لڑی جاتی کرپشن ایک قوم لڑتی ہے کیونکہ قوم کے اوپر نقصان ہوتا ہے قوم غریب ہو جاتی ہے غربت بڑھ جاتی ہے تو ساری قوم ملکے کرپشن کا مقابلہ کرتی ہے اب میں عمران خان ہر روز کرپشن کی بات کرے لوگ تو تنگ آ جائیں سن کے جی کوئی پکڑائی نہیں جا رہا لیکن عمران خان اکیلہ نہیں لڑ سکتا عدلیہ نے پورا لڑنا ہوتا ہے اس کرپشن سے اب کئی آپ کے سامنے ہیں کہ وہ ججز نے اٹھ کے پتا چلا ایک کنوکٹڈ آدمی کو ہم کم از کم کہہ رہے تھے کہ رواز شریف کم از کم سات ارب روپے کا اس کی شورٹی بانڈ دو انہوں نے اس کے باوجود باہر بھیج دیا تو عدلیہ اگر ساتھ ری دے گی ہم نہیں لڑ سکتے اگر اس کے اندر نیب نے صحیح کیسز بنانے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے اندر معاشرہ لڑتا ہے اور وہ کیسے لڑتا ہے میں اگر میں آپ کو محضرت معاشروں کی بات کر رہا ہوں وہ کیسے کرپشن کی جنگ جیتے ہیں سنگاپور کے اندر ایک ان کے وزیر نے جب کرپشن کی تو اس نے اس کو جب پکڑا گیا اس نے خودکشی کر لی اس لیے اس نے خودکشی کی کہ معاشرے میں اس کی جگہ ختم ہو گئی یہاں بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کو ان کو ایسے شادیوں پر بلایا جاتا ہے جیسے کوئی وی آئی پیز آ رہے ہیں سارے لوگ ان کو ایسے مل رہے ہیں جیسے کہ وہ انہوں نے پتہ نہیں کشمیر فتح کر لیا ہے لوگ ان کو جب برا ہی نہیں سمجھیں گے تو کیا آپ کا خیال ہے قانون بنانے سے کرپشن ختم ہو جاتی ہے کیوں پٹواری نہیں کرپشن کرے گا کیوں نہیں کوئی اور رشوت لے گا جب معاشرے میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کو وہ جیل سے نیب سے نکل رہے ہیں ان کے پر پھول پھینک رہے ہیں جو سو انہوں نے کوئی بہت بڑا مارکہ مارا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے روبینہ یہ جنگ انشاءاللہ ہم نے جیتنی ہے ہم نے جیتنی اس لیے ہے کہ پاکستان کی سروائیولیس جنگ میں ہے یہ جو آج کل جنگ لڑی جاری ہے رول آف لاؤ کی قانون کی بالا دستی کی جنگ ہے ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم قانون کے اوپر ہیں جرت کیسے ہوئی پاکستان کے قانون کی کہ ہمارے اوپر ہاتھ ڈالو وہ جا کے مظاہرے کر رہے ہیں سب کٹھے ہو رہے ہیں کہ جی اس کی گورنمنٹ گراؤں عمران خان کی اس سے برا آدمی کوئی نہیں آیا کیا جنگ چل رہی ہے عمران خان کا کیا قصور ہے کہ جی این اروں نہیں دے رہا جو پہلے ہمیشہ ان سے ہوتا رہا ہے جس کی وجہ سے آج یہ ملک نیچے گرہ ہوا ہے ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ایک قانون اور عام بچارے غریب آدمی کے لیے دوسرا قانون یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں ایک غریب کے لیے اور ایک امیر کے لیے قانون یہ وہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے اور انہوں نے جو مدینہ کی ریاست تھی اس کے اوپر دنیا کا سب سے عظیم سیولیزیشن کھڑا ہوا تھا اس کی بنیاد رکھی گئی تھی رول آف لاؤ پہ یہ جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں یہ تو ایک بیماری کے سمٹمز ہیں اصل اشو رول آف لاؤ ہے جب جب مدینہ کی ریاست سنبھالی گئی تو کیا وہاں دودھ کی نیریں بہ گئی تھی کیا ایک دم خوشحالی آگئی تھی ذرا تاریخ تو اٹھا کے دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے پانچ سی سال کن حالات کے اندر سروائیو کیا ہے کس طرح انہوں نے دو جنگوں کے اندر امہ تباہ ہونے لگی تھی لیکن جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ قانون کی بالا دستی عدل اور انصاف پہ رکھی گئی تھی تو یہ جو پاکستان میں آج جنگ چل رہی ہے یہ قانون کی بالا دستی کی جنگ ہے ایک چھوٹا سا طبقہ جس کو عادت پڑی ہوئی ہے خون چوس کے پیسے بنا کے غربت پیدا کر کے وہ اس وقت سب اکٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ہماری طرح کے لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں اس ملک کے اندر کہ سب کو قانون کے نیچے لائے جائے یہ جو اب چینی مافیا ہے یہ میں ابھی شہزاد اکبر کو کہوں گا کہ اس کے اوپر بات کریں کہ ہو کیا رہے لیکن یہ آپ کو سمجھنے کی چیزیں ہیں کہ یہ جنگ ساری قوم لڑتی ہے اکیلا عمران خان یہ جنگ نہیں جیت سکتا ہم سب نے مل کے فیصلہ کرنا ہے اور اگر چین جو سب سے تیزی سے دنیا میں آج آگے بڑھ رہا ہے ساڑے چار سو وزیروں کو پچھلے سات سالوں کے اندر انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہے ساڑے چار سو وزیروں کو تو کیا اتنا امیر ملک ہے وہ کیوں نہیں وہ نہ پرواہ کرے ان کو پتا ہے ان کے لیڈر کو پتا ہے کہ اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے تکڑا کرنا ہے خوشحال کرنا ہے تو اوپر سے کرپشن کے اوپر ہار ڈالا جاتا ہے نیچے باپ کے پھر پٹواری وہ سب خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ نے کہا رہا ہے جی قیمت بڑھ گئی ہے مجھے یہ کہ جی کرپشن کی قیمت بڑھ گی کرپشن کی قیمت کیسے نہیں بڑھے گی جب وہ سارا دیکھ رہے ہیں نیچے کہ ہمارے تو حالات ویسی مشکل ہیں مہنگائی میں تو اوپر جو اربو روپے کی چوری کر کے بیٹھے ہیں ان کا پر لوگ پھول پھینک رہے ہیں پرامیس صاحب ابھی اگلے کالر سے بات کر لیں یا شہزاد اکبر صاحب پہلے اس پہ بات کر لیں جی ایک پر میں یہ چاہوں گا کہ شہزاد آپ ایکسپلین کرے لوگوں کو کہ یہ جو چینی کا یہ جو سارا سٹا کھیلا جا رہا ہے یہ کیا سٹا ہے کیسے چینی پڑی ہوتی ہے اور چینی کی قیمت مہنگی ہوتی جاتی ہے ذہب ایکسپلین کرے لوگوں کو شکریہ پرامیس صاحب یہ جو چینی کی قیمت ہے اور اس کا بار بار بڑھنا ہے یہ ساٹھ کی دہائی سے پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے اور جب بھی اس گروہ کو موقع ملتا ہے وہ چینی کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اور اس سے فنومنل قسم کے پروفٹس کماتے ہیں ہمارے دور میں بھی آپ کے حکم سے ہم نے پہلے دفعہ جب چینی کی قیمت بڑھائی گئی تو ایک انکواری بٹھائی آپ نے جس نے اپنی رپورٹ دی اور اس نے بتایا کہ کس طرح سے منپلیشن ہوتی ہے پھر قانون بنایا گیا کہ پندرہ دن سے زیادہ آپ فورڈ سیل نہیں کر سکتے یعنی کہ جو چینی پیدا ہوتی ہے اس ملک میں وہ تین سے چار ماہ میں پوری سال کی چینی بن جاتی ہے اور جتنی ہماری پاکستان کی ضرورت ہے اس سے زائد ہی چینی بنائی جاتی ہے یعنی کہ ہمارے پاس وافر چینی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جو چینی کا سٹاک ہے وہ ملوں میں پڑا رہتا ہے اور جو باہر بروکر ہے یا سٹاکست ہے یا سٹے باز ہے وہ اس کی قیمت تہہ کرتا ہے اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ چینی کی پیداواری لاغت وہ تو آپ پہلے ڈیٹرمن کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چار ماہ میں چینی بن کے اس کے اندر انپوٹ کاسٹ کتنی ہے باقی اخراجات کتنے ہوئے ہیں وہ سارے تہہ کیے جا سکتے ہیں یعنی کہ چینی جب بن گئی تو اس کی ایک فکس قیمت ہونی چاہیے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر ماہ ہر دن ہر ہفتے چینی کی قیمت فلکچویٹ کرتی ہے اس کے اوپر اس وقت بھی ہمارے پاس اطلاع تھی کہ رمضان سے پہلے یہ ایک گروہ منظم گروہ سٹے بازوں کا وہ قیمتوں کو رمضان میں تیس سے چالیس فیصد بڑھانے جا رہا تھا اور اس کا وہ طریقہ یہ کرتے تھے کہ اگر آج بسال کے طور پر پانچ اپریل ہے تو آج وہ تیہ کریں گے کہ تیس اپریل کو چینی کی سو کلو بوری کی قیمت کیا ہوگی یہ ویٹس ایپ گروپس کے تھوہ آپریٹ کرتے تھے یہ تمام پورا کے پورا ایک بلیک مارکٹ کا غیر قانونی دندہ تھا لیکن جو سب سے بڑی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ہوا میں بزنس ہو رہا ہے اور اس بزنس میں جب وہ چینی کی پرائس بڑھاتے ہیں تو اس میں جتنے مل کے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے وہ ان کی ان کو معاونت حاصل ہوتی ہے اور اس وقت جو ہمارے پاس ایف آئی اے کے پاس ثبوت آئے ہیں جس کے تحت صاف وضع چلتا ہے کہ اگر چینی کی قیمت اس وقت بلٹس سے بانوے سو روپے کی فیقلو بوری ہے اگر میں اس کی قیمت سٹے والا چھانوے سو روپے کر دیتا ہوں تو جو چار سو روپے میں کمارا ہوں اس میں سے تین سو روپے میں مل والے کو دے رہا ہوں یعنی کہ جو چینی کی قیمت بڑھانی ہے اس کا فائدہ اس کو بھی ہونے جا رہا ہے اور اس وقت اگر آپ دیکھئے تو پنجاب حکومت نے اور فیڈل گارمنٹ نے چینی کی قیمت فرس ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان آپ کے حکم کے مطابق فکس کر دی ہے ایکس مل پرائز ڈیٹرمن کر دی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سٹے بازی ہے سپیکولیشن ہے اس کو بھی ایک جرم قرار دے دیا ہے قانون کے تحت اب جب چینی کی قیمت مقرر ہو گئی ہے تو وہ اس کی پیداواری لاغت کو دیکھ کے مقرر کی گئی ہے اس وقت جو ایکس مل پرائز ہے وہ اسی روپے مقرر کی گئی ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چار چھے ماہ میں یہ سو روپے سے زائد بیچی جاتی رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بیس سے تیس روپے پر کلو منافع کمارے تھے اور یہ سارا نجائز منافع تھا وہ جو اس سے آپ نے ذکر کرتے ہیں کہ پہلے یہ اچھا اس کے بعد ہمیں بینامی ایکاؤنٹس میں ملے ہیں جو کمیشن کی رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق اگر ایک روپے چینی کی قیمت بڑے گی تو تقریباً ساڑھے پانچ ارب روپے کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو اگر آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں بیس سے تیس روپے چینی بڑی اور یہ چھ سات ماہ بڑی رہی تو کتنے اربوں روپے عوام کی جیب میں سے نکال لیا گیا ہے لیکن اس دفعہ جو آپ کی ڈائریکشن میں وفاقی اور صوبائی حکومت نے جگدامات اٹھائیں ہیں انشاءاللہ یہ رمضان سے پہلے جو ایکس مل پرائس اور ریٹیل پرائس حکومت نے پہلے دفعہ مقرر کر دی ہے اس کے اوپر ملے گی اور یہ جو سٹے بازوں کا چالیس سے پچاس لوگ ہیں ان ٹوٹل دس بڑے گروہ ہیں کل افراد چالیس ہیں پورے نظام اور ملک کو ہسٹیج بنایا ہوا تھا وہ تمام لوگ بے نکاب ہو گئے ہیں ان کے خلاف کیسز داخل ہو گئے ہیں اور وہ بقاعدہ ثبوت ملے ہیں کہ کس طرح سے اربو روپے کی منی لانڈرنگ بھی کی جاری تھی اسی آر میں دیکھیں میں اپنی قوم کے سامنے اب یہ رکھنا چاہتا یہ اب سے نہیں ہو رہا یہ پاکستان میں پچھلے پچاس ساٹھ سالوں سے یہی ہو رہا ہے کیونکہ یہ طاقتور لوگ ہیں اور یہ جب طاقتور جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں جب وہ کرپشن کرتا ہے تو اس کی کرپشن اربو میں جاتی ہے جدو اب انہوں نے بات کی کہ ایک روپے بڑھتی ہے تو ساڑھے پانچ ارب روپے کا فائدہ ہوتا ہے ایک روپے چینی کہ بڑھنے سے ساڑھے پانچ ارب تو یہ جب چھبیس روپے ستائیس روپے جب چینی بڑھتی ہے تو آپ سوچ لیں کہ تھوڑے سے لوگوں کو کتنا پیسہ کا فائدہ ہوتا ہے کون مارا جاتا ہے عام لوگ خاص طور پر جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے تو ان کے بچوں کے لیے سب کے لیے ان کی تو سب کچھ یعنی باقی روٹی تو کھانی ہوتی ہے چینی ان کے لیے اب کیا ایک ایسی چیز ہے بلکہ وہ چائے پیتی چینی کے لیے ہیں چائے کا اتنا نہیں ہوتا جتنی چینیاں ہوتی ہیں تو سوچیں کہ ان لوگوں کو ان بچارے لوگوں کے خون چوس کے تو یہ پیسے بناتے ہیں اور آج تک کیوں نہیں کوئی ان کو ہاتھ لگا سکا کیونکہ طاقتوار ہیں اور ان کا انفلنس ساری پارٹیز کے اوپر ہے اب یہ پہلی پاکستان میں پہلی دفعہ پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر ہم نے یہ ہاتھ ڈالا گیا انکوائری کروائی کبھی پہلے انکوائری نہیں ہونے دی انہوں نے پوری کوشش کی عدالتوں میں جا کے روکنے کے لیے انکوائری کبھی پہلے یہ نہیں ہوا کہ انکوائری بھی ہوئی پہلے کمپیٹیشن کمیشن ایک ادارہ تھا انہوں نے ان کو آج سے گیارہ سال پہلے فائن کیا تھا وہ سٹیور آرڈر پہ چل رہا تھا اب تا وہ بھی ان اداروں کے اندر بھی ان کے لوگ گسے ہوئے ہیں تو یہ پہلی دفعہ ہے آپ کو یہ شور آئے گا آپ کو ہر قسم کی چیزیں آئیں گی کہ یہ کوئی وکٹمائزیشن ہے یہ کچھ ہے صرف اور صرف میں آپ سب کے سامنے رہا ہوں ہم نے کیا چیز دیکھی ہم نے جب شگر ملز پہ جانے لگے کہ کون سی شگر ملز کا پچاس فیصد شیئر ہے مارکٹ کا جن کا بڑا بڑا شیئر تھا ان کو پر انیسٹیگیشن کی یقین کریں کہ یہ جو یہ جو اب پہلی دفعہ قدم اٹھایا جا رہا ہے اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو مہنگائی سے پروٹیکٹ کیا جائے جی جی بہت شکریہ آپ سب بات کر سکتے ہیں وزیراعظم پاکستان سے 051-9224900 اس نمبر پہ جو آپ کی سکرین پر بھی آ رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا کسی بھی پولٹیکل پارٹی سے تحلق ہے آپ بھی کال کر سکتے ہیں نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے بلکہ مریم اگر چاہے وہ بھی بلاول چاہے وہ بھی کال کر سکتے ہیں لیکن انہیں انا رونی ملے گا لیکن ہم اگلے کالر سے آپ بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم رحمت اللہ بارکت آپ پرائیم ایسٹر آپ پاکستان ہو رہے ہیں جی 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 میں سن رہا ہوں آپ کو آپ پرائیم ایسٹر آپ پاکستان جی جی پر میں اگزارہ کرنا سے دوبارہ کیا معاف کرنا کہ یہ ایسا پہلی دفعہ ہوا وہ ایک اتر سال عمر ہے تو دور سے لے کر نواز شریف تک آج جتنے پرائیم ایسٹر میں نے دیکھے ان کے ساتھ پوٹر پوٹر بھی رہا لیکن کس نے مجھے کال کرنا کس نے تینڈ بھی نہیں کیا آپ پہلے پرائیم ایسٹر ہے جس نے جنہیں مجھے کال کا محفظ دیا میری آج حالت یہ ہے کہ میری آنکھوں میں آسوں ہیں دل میرا بہر جا رہا ہے اور میں مجھ میں جو بیٹھا ہوئے میرے ساتھ یہ دیکھ رہا ہے میری حالت اللہ آپ کی عمر دراز کرے اور میری عمر بھی آپ کو لگائے عرض یہ ہے آپ سے پرائیم ایسٹر آپ پاکستان صاحب کہ میں حوجی ریٹائر آدمی ہوں ساری پونجی میں نے دس لکھ دس سال پہلے پلاٹ لیا تھا بیری آکریسی میں اور دس لاکھ کا لیا تھا اور ستائیس لاکھ میں اسٹالمنٹ جمع کر رہی ہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے توہ دار اٹھارہ میں ہمیں نہ پلاٹ دیا نہ پیسے دیا اس کے بعد سر میں ہم نے سپریم کورٹ پھر حجو کیا سپریم کورٹ نے بھی ہماری حکمت پیسہ دے دیا اور دو دفعہ اس کو حکم دیا کہ فوری تو بتا چھن کے واپس کرو حضرت انہوں نے چوس کو بھی چکمہ دیا اور فرمایا کہ جاؤ جاگہ فائل کلوز کرو اور پیسے لے لو آئے دیر سال ہو گئے ہیں ہم رسوا ہو رہے ہیں سر پونج اوپر جی میں آپ کا پورا نوٹ کر لینا پیز ان کا نام پتہ سب کچھ انشاءاللہ میں یہ آپ کے لئے پوری ہماری گورنمنٹ آپ کوشش کرے گی آپ کو پلوٹ آپ کو پیسے واپس دلوانے کا لیکن میں آپ کے سامنے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جو سب سے بڑا ہمارے ملک میں اس وقت عذاب ہے لوگوں کے لئے وہ ہے قبضہ مافیا اور یہ قبضہ مافیا عذاب کیوں بنا ہوا ہے کیونکہ قبضہ مافیا حکمرانوں کے ساتھ مل کے قبضے کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے کیونکہ قبضہ مافیا کبھی چالی نہیں سکتا جب تک پولیس کی اس کو پروٹیکشن نہ ہو اور جب تک گورنمنٹ کے لوگ اس کے ساتھ نہ ملے ہوں آپ کو میں ابھی فگرز دوں گا کہ ہم نے ڈھائی سالوں کے اندر پنجاب کے اندر اسلام آباد میں کتنے عربوں کی زمین جو گورنمنٹ کی زمین تھی جس کے پر قبضے ہوئے وہ چھڑوائی ہیں مجھے اگر بعد میں مجھے فگر دے دینا ساڑھے چار سو عرب روپیہ کی ہم نے سرکاری زمین چھڑوائی ہے قبضہ مافیا سے ساڑھے چار سو عرب روپیہ کی اور یہ قبضہ مافیا کیوں مشکل ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگانا کیونکہ اس کو گورنمنٹ ملی ہوتی ہے ساتھ یہ کیوں ہم نے ساڑھے چار سو عرب روپیہ کی زمین چھڑوائی ہے کیونکہ پہلی دفعہ ہے کہ گورنمنٹ ان کی پشت پہ نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں ایک لاہور کا جو قبضہ مافیا سب سے بڑا آپ کے سامنے ان کو ایک پوری پولٹیکل پارٹی کی بیکنگ تھی اس کے اوپر سرکاری زمین چھڑوائی ہے اس سے عرب و روپیہ کی اور اس کے ساتھ ان کی ایک پولٹیکل پارٹی کی سربراہ اس کے ساتھ تصویریں کچا رہی ہے دیکھیں یہ جو ہماری سٹرگل چل رہی ہے یہ سارے وہ کرمنل ایلیمنٹ ہیں جو سب کٹھا ہو گیا ہے اور قبضے صرف انہوں نے نہیں کیا قبضے گروپوں نے پولٹیکل لوگوں نے ایم این ایز نے وزیروں نے قبضے کیے ہوئے ہیں عرب و روپیہ کی سرکاری زمینوں کے اوپر اور یہ ہر روز چل رہا ہے ہمارا کام ابھی پنجاب کے اندر جو ڈرائیو چل رہی ہے سب کے سامنے چل رہی ہے کسی نے بھی میں آج اس ٹی وی سے کہہ رہا ہوں کوئی بھی ہمارا میرا سٹرزن پورٹل ہے اس کے اوپر میں خاص طور پر آج کہہ رہا ہوں کسی کو پتا چلا کہ سرکاری زمین یا کسی کی زمین کے اوپر کسی قبضہ گروپ نے قبضہ کیا ہوا ہے فوری طور کے اوپر ہمیں کانٹیکٹ کریں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے پوری طرح پیچھے جائیں گے جو سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے اس ملک میں اوورسیز پاکستانی سے وہ بچارے اپنے میند کرتے ہیں ملک کا فائدہ پڑا اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں پیسے بچاتے ہیں وہ پھر جا کے جس طرح انہوں نے بھی بات کی وہ زمین چھوٹے ایسا پلوٹ لیتے ہیں کہ جی اب میں آپ کوئی گھر بناؤں گا وہاں آتے ہیں تو اتنا ان کا ارگنائز نیٹورک ہے یہ ایک دم پچھان جاتے ہیں کہ یہ باہر لوگ رہتے ہیں تو یہ صحیح طرح دیانی رکھ اس کا پر قبضہ کر لیتے ہیں اور وہ بچارے ان کی ساری میند چلی جاتی ہے تو یہ حاملے تو پوری جنگ اناؤنس کی ہوئی ہے قبضہ مافیا کے خلاف جی بہت شکریہ وزیراعظم صاحب اگلے کالر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ مخاطب ہیں انہار خان صاحب وزیراعظم میرا نام نمبردار محفوظ اللہ مغل اللہ دیامر جلاس تھگ میر سے مقاطب ہوں سر جی جی میرا وزیراعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب سے دو سوالات ہیں سر جی 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 سن رہا ہوں آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے محترم وزیراعظم صاحب چونکہ دیامر باشا ٹیم ایک میگا پروجیکٹ ہے یہاں کے مقامی لوگوں پاکستان کی درخی اور خشائلی کے لیے اپنے آباوجدات کے گروں کبروں زمینوں کو قربان کیا ہے اب اس وقت دو ہزار ساتھ کے سروے کے مطابق دی سی دیامر ساتھ بین آسد کی زیر نگرانی میں بہترین انداز میں ری سٹیلمنٹ پراسس چل رہا ہے سر ہمارے قبائلی سسٹم ہے ایک چردواری کے اندر پانچ سے چھے بھائی اکھٹے رہتے ہیں جائٹ فیملی سسٹم ہے دو ہزار ساتھ میں سروے ہوتا ہے چودہ سال بعد دو ہزار اکیس میں ری سٹیلمنٹ پیمٹ ہوتا ہے چونکہ پانچ بھائیوں میں ایک بھائی کو اسی چولہ میں پیکیج میں نام آتا ہے چار بھائیوں سے محروم ہوتے ہیں اب بتائے جائے سر جو چار بھائی جن کے تیس پینتیس فیملی ان پر مشتمل ہے تو اب ان کا نام ری سٹیلمنٹ نہیں ہے تو وہ کہاں جائیں گے میں آپ کا نام بھی نوٹ کر لوں گا میں جنرل مزمل سے اس کی پوری آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کر دوں گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری حکومت کے اندر جو سب سے زیادہ ہمارا وی آئی پی ہے وہ آپ جیسے عام لوگ ہیں ہم نے ساری میری پالیسیز بنتی ہیں کہ میں کس طرح آپ جیسے لوگوں کی حفاظت کر سکوں میری جو ساری اس وقت سٹرگل وہ ایک ہی ہے کہ یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے یہ لفظ سن لیں ایلیٹ کیپچر ایک چھوٹا سا طبقہ نہیں جو بھی آپ سن رہے ہیں چینی مافیا یہ چھوٹے سے طبقے نے ملک کی سارے وسائلوں کو قبضہ کیا ہوا ہے فائدے بھی ان کو ہوتے ہیں سب کچھ ان کو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری انشاءاللہ میں آپ کو اس کی پوری کمپنسیشن دلواؤں گا یہ جو دیامیر باشا ڈیم ہے یہ پاکستان کا بہت بڑا اساسہ ہے اس سے انشاءاللہ ہمارے ملک میں پانی کا اضافہ ہوگا کیونکہ ہم پانی کی ریزور بنے گا جو آج حالات ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہندوستان میں ہمارے سے دگنا پانی اویلیبل ہے سوائے مصر کے ساری دنیا میں ہمارے سے زیادہ پانی آگے ان کے پر اویلیبل جانی جو پانی ان کے پاس ہے پانی کی جو اویلیبلٹی ہے ہم اس وقت مصر کے بعد وہ ملک ہیں جدھر سب سے کم بانی ہیں اس لیے یہ بڑی ڈیم یہ جو بن رہے پچاس سال کے بعد بڑی ڈیم بن رہی ہے یہ باشا ڈیم اور دوسری ممن ڈیم یہ دو صرف دو ڈیمز تھیں پاکستان کی تاریخ میں اب یہ دو اور بن رہی ہیں اور اس کے بعد پورے ہمارا پروگرام ہے مسلسل کیسے ہم نے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو لوگ بھی ڈسلوج ہوں گے ان کو ہم پوری طرح کمپنسیٹ کریں گے مزیراعظم صاحب ہزاروں کی تعداد میں لوگ کالز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 051 9224900 پہ آپ کی اگر اجازت ہو تو ہم پروگرام کا دورانیا ویسے تو ایک بجے ختم ہو رہا تھا لیکن جس تعداد میں لوگ کالز کر رہے ہیں تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کا ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ آپ سے بات کر سکیں سوالات پوچھ سکیں یہاں پہ وقت ہوا ایک وقت پہ کا اب یہ پروگرام جو ہے ایک بجے ختم نہیں ہو گا یہ جاری رہے گا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا وقت پہ کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ایک بات پھر وقت پہ کے بعد خوش آمدید زیرو فائی وان نائن ڈبل ٹو فور نائن ڈبل زیرو آپ کی کالز کا سلامتواتر جاری ہیں اور یہ پروگرام آپ پاکستان ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں ریڈیو پر سن بھی رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل میڈیا پر بھی جارہا ہے اس کے ساتھ پرائیوٹ چینلز کا بہت بہت شکریہ کہ وہ اس پروگرام کو دکھا رہے ہیں اور یہ پروگرام اب ایک وجہ ختم نہیں ہو رہا یہ جاری رہے گا کیونکہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا کیونکہ اتی زیادہ کالز آرہی ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع ملے اگلے کالر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم والیکم السلام میرا نام میرا نام واصف ہے اور میں بیری ان کلیو اسلام واصف سے بات کر رہا ہوں جی جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ پرائم ڈیسر صاحب آپ کنسٹرکشن سیکٹر کو بہت اہمیت دے رہے ہیں اور نئی ہاؤزنگ سسائٹیز بھی بن رہی ہیں جو کہ ان میں کئی بہت امدہ بھی ہیں لیکن جس شعبے میں وہ حکومت کی مہتاج ہوتی ہیں یعنی کیس بجلی ہسپٹل وغیرہ اس میں کافی زیادہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور ہم جو ہمارے پبلک کے جو مفادات ہوتے ہیں کیونکہ ہماری کوئی سی نہیں رہ جاتی نہ ہم لوکل گورنمنٹ کے تحت آتے ہیں نہ اربن گورنمنٹ کے اور جسے کہتے ہیں ہم سسائٹیز کے رحموں گرم پہ ہوتے ہیں وہ جو مرضی ہمارے ساتھ کریں جیسے ہم آپ سے چند کلومیٹر دور رہتے ہیں لیکن ہمارے پاس گیس نہیں اور سرکیوں میں ٹھٹھر گئے ہیں اب جسے کہتے ہیں یہ سب کچھ جسے کہتے ہیں اس کے لیے میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ راوی کا بنا رہے ہیں دوسرا کنسٹرکشن سیکٹر میں اتنا کام کر رہے ہیں تو کوئی اثورٹی یا اس کا کوئی لیگل فریم ورک جس سے ہمارے حقوق ہماری سے بنیں ہم جسے کہتے ہیں ہم ایک فریق کے طور پہ گورنمنٹ ہاؤزن سسائٹیز اور ریزیڈنٹ وہ جسے کہتے ہیں فریق کے طور پہ آئیں تو میرا سوال ہے کہ اس کے سسلے میں آپ نے کیا کیا ہے اوکے یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا اس کے دو تین پہلو ہیں سب سے پہلے تو یہ سسائٹیز کے اندر لوگ مجھے کئی کہتے ہیں کہ جی ہمیں بلکہ کل ہی مجھے کسی نے کہا کہ جی انہوں نے سسائٹی میں ہم نے پیسے بھی دے دی تو ایک دم انہوں نے کہا جی اب اس کے بھی پیسے دے دو کہ اور بھی ہمیں اب پیسے چاہیے اور وہ بچارے لوگ ایک دفعہ پیسے دے دیں پھر وہ ایڈ کرتے جاتے ہیں تو متاج ہو جاتے ہیں ہم نے پھر اس کی سروے کروائی ہے یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے کہ کونسی سسائٹیز لیگل ہیں کونسی سسائٹیز اجازت لیے بغیر کام شروع کر دیا انہوں نے کونسی سسائٹیز بن بھی گئی ہیں اور یہ لیگل ہیں اللیگل کا مطلب کہ جب آپ سسائٹی جب آپ کی اللیگل بن جاتی ہے تو اس کے لیے نہ گیس آپ دے سکتے ہیں نہ ان کو بجلی دے سکتے ہیں لیگلی تو نہیں دے سکتے تو وہ پھر وہ وہ بن جاتی ہیں کیونکہ وہ این او سیز نہیں لیتی اجازت نہیں لیتی تو اب ہم کر کے رہے ہیں میں آپ کو ذرا سمجھا دوں کہ اور مجھے پتہ ہے کہ عوام کو سب سے زیادہ تکلیف یہاں ہوتی ہے سب سے پہلے ہم نے آپ فیصلہ کیے کونسی سسائٹیز لیگل ہیں اور وہ کوئی تیس چالی اب تک تو ہم نے دیکھا ہے ال ڈی اے میں بھی چیک کر رہے ہیں وہ سی ڈی اے میں بھی کر رہے ہیں پشاور میں بھی کروا رہے ہیں جدر ہماری حکومتیں ہیں اب جو لیگل ہیں وہ کم ہیں جو ان لیگل ہیں وہ زیادہ ہیں ان لیگل کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ ریگولیٹڈ نہیں ہوتی اور کئی جگہ فراڈ ہوتا ہے زمین دکھا دیتی ہیں زمین ہوتی نہیں ہے پیسے لے کے باہر بھاگ جاتے ہیں جس طرح بڑے فراڈز ہوئے ہیں اور اس کے اندر کیونکہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں اس میں پولیٹیشنز انوالڈ ہو جاتے ہیں ان کی پشت پیسے دے دیتے ہیں لوگوں کو تو ہوتا کیا ہے کہ وہ بچارہ عام لوگ مارے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اب کوشش ہو رہی ہے پاکستان میں ہماری یہ جو جدر ہماری حکومتیں ہیں کہ پتا چلوایا جائے کہ لیگل کونسی ہیں کونسی لیگل ہیں ان کو ریگولرائز کرنا ہے کس کو کرنا ہے اور کونسی ایسی ہیں جن کو ہم نے بالکل اجازت نہیں دے نہیں تو ایک تو پہلے یہ ایکسسائز ہو رہی ہے اور انشاءاللہ میں نے ان کو ٹائم سیٹ دیا ہوئے کہ ایک مہینے کے اندر مجھے اب پوری طرح پکچر چاہیے اور اس کے بعد پھر ہم نے ایکشن میٹرکس بنانا ہے کیونکہ اس کے اندر کیونکہ پیسہ زیادہ ہے بدقسمتی سے سب کو پیسے کھلا دیتے ہیں ہر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو پیسے دے دیتے ہیں اس سے وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کچھ کہتی نہیں ہے انلیگل کنیکشنز دیتے ہیں اصل میں لوگ بچارے مار کھاتے ہیں تو ایک تو یہ ایکسسائز ہو رہی ہے دوسری چیز کنسٹرکشن کی اب میں آپ کو بات کرتا ہوں یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کنسٹرکشن سیکٹر کو گورنمنٹ نے اٹھایا اور اس کی جتنی بھی رکاوتیں ان کے سامنے آتی تھی وہ ہم نے دور کیے ہم نے ان کے لیے ٹیکس بریکس دیئے ہیں ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں ون ونڈو آپریشن کی کوشش کر رہے ہیں جدر جدر ہماری گورنمنٹ ہے ادھر تو ہم کر رہے ہیں سندھ کے اندر ہماری گورنمنٹ نہیں ہے ادھر ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ال ڈی اے میں سی ڈی اے میں پشاور کے اندر اور ہر جدر اور پھر کنسٹرکشن کے لیے جو انسینٹیوز دینے ہیں ہمارا نیا پاکستان ہاؤزنگ کا جو پورا آثورٹی بنی ہوئی ہے ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کنسٹرکشن کرنا چاہے اس کے لیے رکاوتیں کم سے کم ہو ہم اس کو انفرمیشن ٹیکنالوجی کی طرف چلے گئے ہیں ہم نے اب پورٹیلز بنا دیئے ہیں کمپلینٹ سیلز بنا دیئے ہیں کہ جدر بھی کسی کو پرابلم ہو وہاں کریں پرمیشنز اب آن لائن پر چلے گئے ہیں کہ آن لائن پرمیشن لوگوں کو مل جائے یہ سب چیزیں پچھلے ایک سال میں ایک سال سے ہو رہی ہے پھر ہم نے ایف بی آر سے ان کے لیے جو ڈبل ٹیکس ایشنز تھی وہ ٹیکس کم کروائے ہیں جو نیا پاکستان سب سے جو بڑا ہمارا پروجیکٹ ہے نیا پاکستان ہاؤزنگ کا وہ کیا ہے کہ عام آدمی اپنے لیے گھار خرید سکے اور وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان وہ ملک ہے جدر صفر اشاریہ دو فیصد اب تک ہاؤس فانینسنگ ہے موگج فانینسنگ جیسے کہتے ہیں امریکہ کے اندر اسی فیصد ہے نوے فیصد ہے یورپ میں اسی فیصد ہے ہندوستان جیسی جگہ میں دس پسند پہ پہنچ گئے ہیں ملیشیا میں تیس فیصد ہے پاکستان میں صفر اشاریہ دو فیصد یعنی کہ آپ گھر صرف تب بنا سکتے ہیں آپ کے پاس پیسہ اس کا مطلب ہمارا سارے لوگ تنخواہدار مزدور وہ سارا طبقہ اپنا گھر نہیں بنا سکتا کیونکہ ان کے پاس کیش نہیں ہے تو پہلی دفعہ ہم نے بینکوں کو ساتھ ملایا ہے ہم نے یہ موگج فانینسنگ شروع کی آج کل آپ ٹی وی پہ دیکھیں پوری کیمپین چل رہی ہے کہ آپ ہم کوشش کیا کر رہے ہیں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی جو کرایا دیتا ہے اپنے گھر کا وہ بجائے کرایا دینے کے اسی وہ کس دے دے اور وہ گھر اسی کا ہو جائے اور وہ کس دیتا جائے کرائے کی جگہ اور گھر اس کا اپنا ہو جائے اس کو موگج فانینسنگ کہتے ہیں یہ بڑا مشکل سے ہم یہاں پہنچے ہیں دو سال ہمیں وہ قانون ٹھیک عدالت سے پاس کرنے میں لگا ہے اب یہ شروع ہو گیا اور یہ آج کل ایڈورٹائز ہو رہا ہے یہ ہمارا سب سے بڑا پروگرام ہے اور اس سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی چیز کہ ایک وہ آدمی جس کے پاس کیش نہیں اس کو گھر مل جائے اس کے لئے گھرمنڈ ان کو انسینٹیوز دے رہی ہے ہم سب سےڈائز کر رہے ہیں پہلے ایک لاکھ گھر کے اوپر تین لاکھ روپیہ گھرمنڈ دے رہی ہے سب سےڈی یعنی کہ مثلا اگر بیس لاکھ کا گھر ہے بننا ہے بیس لاکھ کا کرزہ لیا تو تین لاکھ گھرمنڈ دے رہی ہے تاکہ سترہ لاکھ ہو جائے اور سترہ لاکھ جب ہو جائے گا تو اس کا مطلب جو قسطیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی یعنی مہینے کی جو قسطیں دینی ہیں تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں نئی چیز ہے بینکوں کو ابھی عادت نہیں ہے اس کی کیونکہ بینکوں نے کبھی کیا نہیں ہے لوگوں کو مشکل پڑ رہی ہے میں نے خود بینکوں کے پریزیڈنٹ سے بات کی ہے کہ اپنے بینکوں کے اندر برانچز میں آسانیاں پیدا کریں تاکہ عام غریب آدمی آئے اس کے لئے پوری سہولت دیں تاکہ وہ یہ فسلیٹی سے فائدہ اٹھا سکے جی اگلے کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم سلام جی جی بات کیجئے حلو جی جی آری آواز میرا نام میرا نام عرشدتان ہے میں ہم سندھ کے شہر ایدرباد نصیف آباد سے بات کرنا جی جی عرشد وزیراعظم طب میرے آپ سے دو سوال ہیں جی جی حلو جی آری آواز میرا سوال میرا یہ ہے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو آج کل ہمارے ملک میں جو جنسی زیادتیوں کا جو سلسلہ بچے اور بچیوں معصوم اور کم سن بچے بچیوں تو جی سلسلہ شروع ہوا ہے اس سلسلے میں آپ نے اور آپ کی ٹیم نے کوئی اقدمات کیے ہیں اور اگر اقدمات کیے ہیں تو آپ ان سے مطمئن ہیں اور اگر مطمئن ہیں تو ہم نے پھر آبی تک بطور مسلمان حکمران اور ریاست مدینہ جو سلسلہ میں شروع کیا ہے اس میں ہم نے سریام رٹکتا ہوا کیوں نہیں دیتا کیونکہ اس طرح ان سے گناہ اور جرم کے مرتبط کسی کو بھی ریایت کوئی مستدیٹ مستدیٹ نہیں ہے ارشد یہ یہ آپ نے وہ بات کی ہے جو مجھے ایک چند ان چیزوں میں سے جو بہت تکلیف دیتی ہے دیکھیں اس وقت جو بچوں کے خلاف کرائم ہے اور جو خواتین کے جو ریپ ہے اس وقت یہ جو اخباروں میں ریپورٹ ہوتی ہے یہ بہت یعنی ایک پسند بھی نہیں ہے یہ معاشرے کے اندر بہت تیزی سے پھیل چکی ہے چیز تھی تو ہمیشہ کبھی اس کی لوگ شرم آتی تھی کوئی ذکر ہی نہیں کرتا تھا اب زیادہ اس کی بات ہو جاتی ہے لیکن یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جتنی جو ریپورٹ ہو رہا ہے اتنے کیسز ہیں اس سے بہت زیادہ کیسز ہیں بچوں کے خلاف جو جو یہ بدکاری ہے اور دوسرا ریپ ہے اور میں اس کے لیے پھر سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جس طرح کرپشن صرف قانون بنانے سے نہیں ختم ہوتی اس طرح یہ بھی ہم نے قانون تو بڑا سخت بنایا ہے ریپ آرڈنس جو ہم لے کے آئے ہیں بڑا سخت ہے آرڈنس بچوں کے لیے بچوں کے خلاف بھی جو بدکاری اور جو ریپ ہے ہے تو بہت سخت لیکن یہ اکیلا نہیں مقابلہ کرے گا اس میں پورا معاشرہ مل کے لڑے گا دیکھیں کئی جنگیں معاشرہ جیتی ہے قانون میں آپ بنا لیں اگر لوگ اس پر کوئی عملی نہ کرے کتنے لوگوں کو آپ پکڑ لیں گے معاشرے نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ یہ معاشرے کی تباہی ہے اور اس کی وجوہات ہے میں آپ آپ کو بتاتا ہوں آپ جس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ فاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا ہمارے دین میں کیوں منع کیا ہوا ہے یہ سارا جو پردے کا کونسٹ یہ کیا ہے کہ ٹیمٹیشن نہ ہو معاشرے میں آپ معاشرے کے اندر لوگوں کو یعنی ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے طاقت نہیں ہوتی ول پاور نہیں ہوتا آپ اگر معاشرے کے اندر جتنی جتنی بڑھاتے جائیں گے فاشی اور آپ اس کی بتیات نہیں کریں گے اس کی اثرات ہیں میں جب اٹھارہ سال پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو وہ معاشرہ ایسا نہیں تھا جو بن گیا بعد میں وہاں شروع ہو رہا تھا سیکس ڈرگز اینڈ راکن رول اور ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ نے دیکھا کہ جیسے جیسے وہاں فاشی بڑھتی گئی پہلے ایڈلٹس اونی فلمز ہوتی تھی پھر وہ ایڈلٹس اونی فلم کا جو کانٹیکٹ تھا وہ عام پھیلنا شروع ہو گیا پھر وہ میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا تو ہوا اسے کیا اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا ان کی فیملی سسٹم پہ جب میں گیا تھا تو ایک طلاق ہوتی تھی جب ہندوستان نے بولی ووڈ نے جب ہولی ووڈ کو اپنانا شروع کیا وہاں بھی یہی حالات ہو گئے ہیں ڈلی کو ریپ کیپٹل کا جاتا ہے سو دیکھیں ہمیں ایک معاشرے کو فیصلہ کرنا ہے ایک کئی چیزیں تو ہم روک نہیں سکتے باہر سے آتی ہیں آپ باہر کی فلمیں دیکھتے ہیں جو اب بن گئی ہیں تو اس سے ہو گا کوئی تو اس کا امپیکٹ ہو گا ہمارے جب دین میں کہا گیا ہے کہ یہ جو پردے کا سارا کانسپٹ ہے اس کی پیچھے فلسوا تھا اس کا فلسوا ہے فیملی سسٹم بچانا اور اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرنا ان چیزوں سے اب ہمیں ایز معاشرے جس پہ ہمارے فلم میکرز ہیں جس پہ ہمارے ٹی وی کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں اور سب سے بڑا ڈیمیج موبائل فون اس وقت کر رہا ہے بچوں کو وہ مویل فون پہ جو انسانی تاریخ پہ نہیں تھا سو اس کے لیے ہمیں سارے ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے ہمیں میں یہ جو سرا ایک ترکی کا ڈراما لے کے آیا پریزنڈ اردوگان کو کہہ کے یہ جو ترکی کا ڈراما ہے میں کیوں لے کے آیا تھا کیونکہ میں جب شروع میں لوگوں کو اپنے میڈیا کے لوگوں کو کہتا تھا فلم پہ کہ دیکھیں یہاں آپ جب انڈین کانٹنٹ لے کے آتے ہیں یا ویسٹن کانٹنٹ کو کاپی کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں تو اور حالات ہے ہمارے تو کوئی نائٹ کلابز تو نہیں ہے جو عام آدمی آپ جب ان کو ایک قسم کی کلچر دکھا دیں اور اس کے بعد یہاں تو محولی کچھ اور رہے ہم نے سب دیں مل کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں جی اگلے کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم 05019224900 اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور کوئی بھی سوال ہو آپ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ اگلے کالر جی اسلام علیکم ہلو والیکم السلام جنا جنا جزیراعظم صاحب آپ کا بہت شکریہ جو عوام کے ساتھ آپ نے انابتہ رکھنے کا ایک اچھا سلسلہ 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 میں لیجر صدی رکاہر میرا تلک جیسے گزران سے ہے میری گزارش ہے آپ سے میرا بیٹا لیجر پرویش صدی جو بلو چستان نے ایک بڑے آپریش میں چودہ سال پہلے شہید ہوا اس کی یاد میں اس وقت ایک اسپتال بنانے کے لیے میلے اپنے گاؤں محصوم پر تاثیر سرائل انگیر میں بتیس کنال ذری زمین میکمہ ہیلتھ گجرات کو انتقال کرا دی تا کہ وہاں پر عوام کی سہولت کے لیے میں دوں بن میں اس کی انکوائری تو کر لوں گا لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں بنا تو ایم اے صاحب آپ اس کے اوپر چیک کر لیں اسلام علیکم سلام علیکم جی وعلیکم اسلام جی کون صاحب میں قاسم شاہد بات کر رہا میاں والی سے جی 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 خان صاحب سے میرا سوال ہے جی جی سر پرائم میسٹر ہونے کی وجہ سے لوگوں کو آپ سے بہت امید ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ بہتر پر فارم کریں گے میاں والی کے حوالے سے تلیغم سے جو میاں والی جانے والی روڈ ہے اس وقت اس کا برا حال ہے اور جو میاں والی پیٹی میں جو بھی مریض کرتی ہوتا ہے اس کو راول پنڈی اور لاؤور ریپر کر دیا جاتا ہے کوئی ایسا انتظام وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ ہی لوگوں کا علاج بہتر ہونا چاہیے نہ کہ وہ راول پنڈی اسلام باد جو رات کے ہر ٹائم پہ ٹریول کیا ہو ہے وہ جو میاں والی تلہ گنگ سڑک ہے اور ایک دو دو تو بڑا میرا برا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا اللہ نے مجھے خاص بچائے تو میں تو وہ سڑک بڑی تھی طرح جانتا اور مجھے پتا اس کے حالات تو فکر نہ کریں وہ تو انشاءاللہ اس کی پوری تیاری ہو گئی یہ پوری ہم سڑک ٹھیک کرنے لگے ہیں لیکن میں میہوالی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب کے لوگ بھی میں صرف آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں تھا کہ آپ کو سمجھ جائے کہ ہم نے کن مشکلات کے اندر ہم یہ میچ کھیل جدو جہت سے آتی ہے آپ ایک پرانا سسٹم بنا ہوتا ہے اس کو آپ اگر آپ چاہیں بھی تو چینج نہیں ہوتا کیونکہ دو قسم کی چینجز آتی ہیں اگر دنیا میں خونی انقلاب آئے خونی انقلاب کیا ہوتا ہے کہ وہ تو اس کے پر نہ کوئی عدالت ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے آپ سارے جو بھی پرانے لوگ ہیں ان کو اٹھا کے سائٹ پہ کریں یا مار دیں اور اپنے نئے لوگ لیں لیکن جب آپ ایک الیکشن کے ذریعے چینج لے کے آتے ہیں تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ سارا لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں ادلیہ ازاد ہے ہمارے یہ پہلی دفعہ ہے کہ ادلیہ کے اندر تو ہم ٹیلیفن اٹھا کے ججز کو نہیں کہتے کہ یہ فیصلے کرو ہمارے تو کنٹرول میں نہیں ہے ادلیہ ادلیہ تو ازاد ہے جو ہونی بھی چاہیے نیب ازاد ہے ہم نیب کو تو نہیں کچھ کہہ سکتے کہ جی کے ساتھ ان کے کیسز بند کرنے میں نیب ملی ہوئی تھی چوری پروٹیکٹ کرنے میں جو پیسے پڑے ہوئے تھے پاکستانیوں کے سوچلین میں نیب نے مل کے ساٹھ بلین ڈالر پاکستانیوں کا انہوں نے مل کے وہ چور کو پروٹیکٹ کیا تو پہلے تو یہ ہو رہا تھا تو اب تو ادارے ازاد ہیں اس لیے ہمارے تو وہ کنٹرول میں نہیں ہے اور پھر جو بیروکرسی ہے اس کے کنیکشن زیادہ ہیں پرانے موالوں کے ساتھ ہم تو پاور میں نہیں رہے تو ایک ٹائم لگتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ریولوشن ایک ہوتی ایولوشن اس کے اندر تھوڑا ٹائم لگتا ہے آپ کو سبر کرنا پڑے گا لیکن ایک چیز میں آج کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے کہا نا کہ تلہ گانگ کی سڑک ٹوٹی ہوئی اور میاں والی میں دیکھیں یہ جب ہمارے اوپر کرزے چڑھتے گئے اور یہ جو میں آپ کو بار بار اس کا اثر ہوا اس کا سب سے بڑا اثر میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا پچھلی حکومت نے اپنے دھائی سالوں کے اندر کتنا ٹوٹل انہوں نے کرزوں پر سود واپس کیا تھا تین ہزار عرب ہم نے اپنے دھائی سالوں میں کتنا سود واپس کیا کرزوں پر چھ ہزار دو سود اور کرزوں کی کتنی واپس کی دھائی سالوں میں بیس ہزار عرب ہم نے اپنے دھائی سالوں میں سود اور کرزوں کی کتنا پیسہ واپس کیا پینتیس ہزار عرب اب یہ سوچیں کہ جو پندرہ ہزار عرب روپیہ ہم نے مزید ایکسٹرا واپس کیا یہ پندرہ ہزار عرب روپیہ اگر ہمیں نہ دینا پڑتا وہاں اور ہم اپنے سکولوں پہ سڑکوں پہ ہسپتالوں پہ یہ سارا لگا دیتے تو یہ پیریس بن جاتا یا تبدیلی آ جاتی لیکن اب پنجاب کی طرف آ جائیں آخری سال میں نون لیگ نے پنجاب جو ہمارا جو فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیویلپنٹ فنڈ کتنا خرچ کیا ہم نے ان کے زمانے میں کتنا تھا ایک سو آٹھ حرب روپیہ آخری سال میں نون لیگ کے پاس جو فیڈرل گورنمنٹ نے پی ایک سو آٹھ حرب روپیہ پہلے سال ہماری حکومت آئی کیونکہ اتنا زیادہ پیسہ چلا گیا کرزوں کی قسطوں پہ ہم نے چونتیس عرب روپیہ پہلے سال دیا پنجاب کو اور دوسرے سال چھتیس عرب روپیہ تین گناہ کم پیسہ دیا تو جب تین گناہ کم ڈیویلپنٹ فنڈ ہوگا تو یہ ساری کدھر سے پیسہ آئے گا ساری سڑکیں بھی ٹھیک کریں اتنا بڑا یعنی میں پنجاب کیا بات کر رہا ہوں تو تھوڑا سبر کرنا پڑے اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کیسے آپ آگے ہم کیسے جا رہے ہیں ہم اپنی دولت کے اندر اضافہ کرنے کے لئے پروجیکٹ کر رہے ہیں اور وہ کونسے پروجیکٹ ہیں جسے دولت میں اضافہ ہوگا پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں دو نئے شہر بنا رہے ہیں ایک تو ابھی سندھ کے اندر پتہ نہیں کسی وجہ سے کیونکہ فائدہ تو سارا سندھ کو ہی ہونا ہے لیکن راوی سٹی اور راوی سٹی کے ساتھ ایک بنا رہے ہیں سنٹرل بزنس ڈسٹرکٹ جو پرانا والٹن ائرپورٹ تھا اس سے یہ صرف دو پروجیکٹ سے دس ہزار عرب روپے سے زیادہ پیسہ سرکولیشن آئے گا جس سے ایک اضافہ ہوگا صرف پنجاب کا دس جس میں گورنمنٹ کا پیسہ خرچ نہیں ہوگا جس میں پرائیوٹ سیکٹر آئے گا جس میں بلڈنگز بنیں گی جس میں جس میں بزنس ایکٹیوٹی بڑھے گی تو یہ جو ویلتھ میں اضافہ آئے گا جو ہمارا پیسہ آئے گا اور فائدے مصلا راوی سٹی کا تو لہور کو بچانے کے لیے اگر راوی سٹی نہیں بنتی تو لہور کا آگے بڑا بڑے مسئلے آنے والے ہیں ان کا پانی ختم ہوگیا پانی نیچے چلا گیا اور دوسری چیز راوی ہے وہ گندہ نالا بن چکا ہے تو راوی کو بچانے کے لیے دریا کو لہور کے پانی کو بچانے کے لیے اور ایک وہ سٹی جو پہلی سٹی بنے گی محولیات کے مطابق یعنی گرین سٹی بن رہی ہے جس میں کتنے ہم فورس لگا رہے ہیں درخت لگا رہے ہیں لیک بنا رہے ہیں وہ اس کا فائدہ پہلے بارہ سو اور روپیہ ڈریکٹ فائدہ ہوگا کوئی پیسہ ہمارا گرمنٹ کا خرچ نہیں ہوگا اور اس کے بعد جو ہائٹس اوپر جائیں گی اس کا مطلب بنڈرنگز اوپر جا سکیں گے اور جانی بھی چاہیے کیونکہ لہور پھیلتا جائے گا وہاں سارا جو زریعی زمین ہے وہ تباہ ہو رہی ہے وہ جب اوپر جائے گا تو چھ ہزار ارب روپیہ کا پیسہ جنریٹ ہوگا اس سے جو دولت میں اضافہ ہوگا اس دولت کے اضافے سے ہم کرزے واپس کریں گے بدقسمت پچھلی گورنمنٹ نے اورنج ٹرین بنا دی ہے اس کو پر کرزہ بھی لے لیا اس کرزے پہ بھی سود بھی دینا ہے اور وہ جو ٹرین چل رہی ہے وہ سلانہ نقصان کر رہی ہے بارہ ارب روپے کی تو کرزہ بھی لے لیا وہ بھی بن گیا کرزے بھی چڑھ گئے لیکن بجائے اس سے فائدہ ہونے کے مزید اور کرزے میں جا رہے ہیں تو یہ میں آپ صرف بتانا چاہتا ہوں فرق ہے کہ ہم یہ جو نئے شہر ہیں یہ کریں گے دولت مضافہ ایمیل ون جو ہم ٹرین بنا رہے ہیں پہلی دفعہ پاکستان میں مورڈن ٹرین بننے جا رہی ہے اس سے کراچی سے لاہور سات یا آٹھ گھنٹے میں پہنچ جائیں گے اس سے جو ایز اف ڈوئنگ بزنس جو فریڈ بڑھے گا یہ پھر آگے کنیکٹ کر رہی ہے جا کے ہم اسبیکستان کے ساتھ جو ہمارا افغانستان جو ایک ٹرین کا کنیکشن ہوگا یہ پھر پورا آگے تک جائے گا جس بلکل یعنی ملاقات ہوتی ہے بریق کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے آپ ڈائریکٹ پرائر آست فون پر بات کر رہے ہیں نمبر آپ کے سامنے آپ کی سکرین پر ہے زیرو فائی ون نائن ڈبل ٹو فور نائن ڈبل زیرو بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں اور جو کالرز ہیں ان سے ایک درخواست ہے کہ اپنی بات مختصر رکھئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کالرز کو پروگرام میں شامل کر سکیں اگلے کالر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم ہلو والک بسلام جی جی کون صاحب میرا نام منظور نقوی ہے میں لاہور سے عرض کر رہا ہوں جی 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 فرمائیے جی جی وزیراعظم صاحب کو میرا سلام پہنچے پہلے تو جی منظور صاحب سن رہا ہوں والیکم سلام میں وزیراعظم صاحب میں آپ کے حلقہ انتخاب سے ہوں اور میں آپ کے ساتھ کافی عرصے سے ایک نظریاتی سوچ لے کر چل رہا ہوں کہ آپ نے جو علم بلند کیا تھا کرپشن کے خلاف مافیات کے خلاف شوگر مافیا ڈرگ مافیا جتنے بھی مافیات ہیں ان سب کے خلاف اگر آپ نے علم بلند کیا تھا تو میں اس سوچ کا خود حامی ہوں اور میں آپ کے ساتھ صرف اسی وجہ سے چل رہا ہوں شامل ہوں لیکن مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ تین سال گزر گئی ہیں ابھی تک ہم اس طرف چلے نہیں ہیں اور یہ مافیات جتنے بھی ہیں یہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں بلکہ معذرت کے ساتھ کے آپ کی کابینہ میں بھی وہ نظر آتے ہیں مافیات اور ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایکشن شروع نہیں ہوا ابھی کچھ حالی میں ایک دو مافیات کے خلاف آپ نے ایکشن لیا ہے جو بہت قابل ستائش بھی ہے اور مجھے ہمیں کو تسلیم ہی ہوئی ہے لیکن ابھی بہت کام باقی ہے اور ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے جی منظور صاحب دیکھیں میں جو آپ کے اندر یہ فیلنگ ہے نا کہ تیزی سے چیزیں نہیں ہو رہی میں پھر سے آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں فرنچ ریولوشن ہوئی انہوں نے جو بھی پرانے تھے ان کی گردنیں اتار دیں ایک دم سارا چینج آ گیا خومینی کی ریولوشن ہوئی سارے پرانے تھے وہ یا جہاز میں بیٹھ کے انہوں نے باہر بھیج دیا اور یا ان کی گردنیں اٹھ گئی دیکھیں یہ ہے ڈیموکرائٹک چینج ایک ٹو پارٹی سسٹم جو پینتی سال سے جڑے گاڑ کے بیٹھا ہوا تھا اس کو ریپلیس کر کے ایک نئے لوگ آئے ہیں نئے لوگ آئے ہیں جن کو پہلی پہلی دفعہ حکومت میں زیادہ تر تو ہم پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں جس کے اندر پرانا سٹرکچر زیادہ تر وہی لوگ چیزیں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اوپرانا سٹرکچر ہے چینج تو میں آج آپ میری سے آج کا دن نوٹ کر کے رائٹنگ میں میرے سے لے لیں کہ اس کو کوئی طاقت آپ نہیں روک سکتی چینج تو آ رہا ہے آپ کے سامنے چینج ہے آپ کے سامنے سب سے بڑا چینج کیا ہے کہ پینتیس سال جو لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے جو کرپ کہہ رہے تھے جو پیٹ بھاڑ کے پیسے نکال لیں تھے جس کو ایک سربراہ کو دوسرے نے جیل میں ڈالا جنہوں نے ایک اوپر کیسز بنائے سارے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوکے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طرح عمران خان کو فارق کرو ہمیں اور سب منظور ہیں منظور ہیں لیکن عمران خان کو فارق کریں یہ ہی ہے چینج اور وہ چینج وہ ڈیمانڈ صرف وہ ایک چیز چاہ رہے ہیں کہ عمران خان یہ کہہ دے کہ ہاں جی وہ نیپ کے میں سارے قانون چینج کر دے تو تاکہ سب این آر او مل جائے یا فارق ہو جائے چینج یہ ہے کہ آج ایک وہ گورنمنٹ کھڑی ہے وہ کہتی ہے آپ جو مرضی کر لیں ہم نے یہ جو کیسز طاقتوار جو آج تک طاقتوار ہمیشہ اپنے لئے پریولیج پوزیشن سمجھتا تھا پولیس والا آتا تھا تو اسے کہتا تھا پتہ نہیں میں کون ہوں یہ وہ گورنمنٹ ہے جو پہلی دفعہ کسی کو نہیں یعنی جو قانون توڑے گا اس کے پیچھے آسان نہیں ہے یہ کبھی بھی کام آسان نہیں تھا طاقتوار کے اوپر جب آہار ڈالتے ہیں آسان کام نہیں ہے ان کے پاس جو وکیل ہے ان کو پانچ پانچ کورڑ روپے دے رہے ہیں ہمارا ہے نیب کا وکیل یا جو بھی گورنمنٹ کا وہ چند لاکھ روپے لے رہا ہے آسان نہیں ہے یہ کام اگر یہ آسان ہوتا تو یہ ساری ساری ڈیولپنگ ورل میں یہ پرابلم ہے جو آج پاکستان میں ہے یہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا ایک ہزار ارب ڈالر غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں نہ جاتا کیونکہ ان کے پاس انفرسٹرکچر نہیں ہے ان کے پاس وہ لیگل سسٹم نہیں ہے روکنے کے لیے اس پیسے کو باہر جانے کے لیے امیر ملکوں سے کیوں نہیں جا سکتا کیوں امیر ملک ہیں کیوں کیونکہ ان کے پاس سسٹم بنے ہوئے ہیں وہ طاقتوار وہاں وہاں کوئی وہ حرکت نہیں کر کے بات سکتا جو غریب ملکوں میں کرتا ہے تو یہ ایک جہاد ہے اپنے ذہن میں ڈالیں یہ جہاد ہم لڑ رہے ہیں میں صبح اٹھتا ہوں میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی آفس جا رہا ہوں میں جہاد لڑنے جا رہا ہوتا ہوں میں اپنے ذہن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ اپنے کمزور طبقے کی حفاظت کرتے ہیں یہ اللہ کا خوش ہوتا ہے اسے میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں اور آپ کے سامنے یہ جو چینی کا یہ جو سارا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے آیا آپ کو پتا ہے انہوں نے جو سرکولیشن میں ابھی ہم نے پکڑا ہے صرف پنجاب کے سٹا بازوں نے صرف چند یہ چند ہفتوں کے اندر یہ جو سٹا بازی کی ہے چینی پڑی ہوئی ہے اور وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے آپ کو پتا ہے ان کے کتنا پیسہ سرکولیٹ کی ہے چھے سو عرب روپیاں چھے سو عرب روپیاں صرف چینی میں ان کے بینک اکاؤنٹس میں سے پیسہ گیا جو ابھی ہم نے پکڑا ہے چھے سو عرب روپیاں آپ سوچ لیں کہ کس طرح کا پیسہ بن رہا ہے اور کس کا خونچوس کے بن رہا ہے عوام کی تو صرف میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں سبر کریں ہونا ہے رکنا نہیں ہے یہ جہاد ہے اور اس میں میں ساری قوم کو چاہتا ہوں کہ ساتھ میرے کھڑے ہو کیونکہ میں تو آپ کے لئے لڑا ہوں نہیں تو یہ میرے ساتھ سامنے سارے ملکیں تولہ جو کھڑا ہوا ہے جو ہوتا ہے وہ ساتھ کھڑا ہو کے تو جناب کیسے درہ گورنمنٹ چلی جائے اور پھر شور مچا ہوا ہے کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ گورنمنٹ نے آج تک اچھائیے کیا کی میں ابھی اس کے بعد یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کون سا پاکستان ملا اور آج وہ پاکستان کدھر کھڑا ہے مجھے یہ نہیں نظر آتا کہ کوئی اس کی بات نہیں کرتا کہ کس طرح ہم نے اس ملک کو سٹیبلائز کیا کس طرح آج ملک معاشی طور پر آگے جا رہا ہے کبھی سنے پاکستان کا روپیہ اوپر جانا شروع ہو جائے نیچے تو گرتا ہم نے دیکھا ہے بارہ روپیہ کا ہوتا تھا ڈالر آج جو ادھر آیا ہے تو گرتا ہی گیا ہے نا یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کا روپیہ مضبوط ہونا شروع ہو گیا کچھ تو ٹھیک کر رہے ہیں نا ہم کرونا کے دور میں ساری دنیا کا حال دیکھیں اور پاکستان کے سارے جتنے بھی ایکانومی کے انڈکس ہیں وہ پوزیٹیو جا رہے ہیں میں اس لیے آچا رہا ہوں کہ ہماد آپ کو میں نے دعوت دی ہے صرف یہ بتا دیں کہ پاکستان تھا کیا دو ہزار اٹھارہ میں اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں معاشی طور پر کب دو ہزار اٹھارہ میں ہم نے حکومت سنبھالی تو ملک کے معاشی انڈکیٹرز اس صورتحال میں تھے کہ ہم میڈیا میں جا کے لوگوں کو بتا نہیں سکتے تھے کیونکہ اگر ہم لوگوں کو کھل کے بتا دیتے تو کرنسی مارکٹس میں سٹاک مارکٹس میں ایک افرہ تفریق آلم ہو جانا تھا صورتحال یہ تھی کہ ملک آپ کا ڈیفالٹ کے قریب کھڑا تھا فورن ایکسچینج ریزروز ہمارے تقریباً ختم ہو گئے تھے اور جو ساتھ آٹھ ارب ڈالر نظر بھی آ رہے تھے سٹیٹ بینک میں وہ بھی چھوٹے مدد کے قرضوں کے اوپر مبنی تھے جو دو تین مہینوں میں واپس کرنے ہوتے ہیں اور رول آور کرنا ہوتا ہے اس صورتحال میں ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے کرنسی کو ہمیں ڈی ویلیو کرنا پڑا کیونکہ اگر ہم نہ کرتے تو ہمارے پاس پانچ سو ملین ڈالر نہیں تھے مہانہ کے ہم اس میں ڈالتے اور ہم نے ڈیفالٹ کر جانا تھا پھر ہمیں کچھ انٹرسیٹ بھی بڑھانا پڑا لیکن اس کا پھر ہمیں ان سخت فیصلوں کا ایک سال بار نتیجہ نظر آنا شروع ہو گیا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو تاریخ کا سب سے بڑا تھا جو ہمیں ملا تھا وہ سرپلس میں چلا گیا سترہ سال کے بعد وہ سرپلس کے اندر گیا اس کے بعد عالمی ادارے جنہوں نے آپ کے وزیراعظم بننے سے پہلے معیشت کو ڈاؤن گریڈ کیا تھا پاکستان کی انہوں نے آپ کے ایک سال کے حکومت سنبھالنے کے بعد ہی پاکستان کی معیشت کو اپگریڈ کرنا شروع کر دیا اور صرف ایک دونے نے تین چار عالمی اداروں نے اس کے بعد جب ہم یہ ابھی سفر تیہ کر رہے تھے مستحکم ہونے کا ہمارے فورن ایکسچینج ریزرز میں بڑھا ہوا آنا شروع ہو گیا تو کووڈ کی وبا آ گئی اور ہمارے اردگرد ہندوستان میں اور دوسرے ممالک میں یہاں تک کہ برطانیہ میں جو معیشت سی وہ پانچ سے دس فیصد سکھ سکڑ گئی لیکن کیونکہ آپ نے بروقت یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے صرف جانوں کو نہیں بچانا بلکہ روزگار کو بھی بچانا ہے تو ہم نے ایک حکمت عملی سے ہم چلے ہم نے مغربی پالیسیز کو اندہ دون فالو نہیں کیا تو ہمیں صرف صفر اشاریہ چار فیصد کنٹریکشن یعنی سکڑاؤ نظر آیا اور وہ بھی ہم نے بڑی جلدی کور کر لیا جب کووڈ کی وبا آئی تو جو بروقت ہم نے پیکجز دیئے تیس لاکھ کاروباروں کے ہم نے بجلی کے بل ماف کیے تقریباً ایک کروڑ ستر لاکھ گھرانوں کو ہم نے فوری طور پر احساس کے ذریعے امداد دی اپنے کاروباروں کو ہم نے سستی مدت کے اوپر کرزے دیئے پی رول فائننسنگ کی اور بے شمار ہم نے پیکجز کا اناؤنس کیا تو اس کے نتیجے میں جو انیشل فورکاسٹ تھا کہ اس سال ہماری معیشت جتنی گروہ کرے گی اب سٹیٹ بینک کا خیال ہے کہ اس سے دگنی رفتار پہ کرے گی اور نہ صرف یہ اس کووڈ کی وبا کے باوجود آج پاکستان میں لارج سکیل منفیکچرنگ یعنی کہ جو بڑی سطح کی سنت ہے جس کو ہم میجر کرتے ہیں وہ تقریباً آٹھ فیصد پہ گروہ کر رہی ہے آٹوموبیل کی کمپنیاں اشتہار دے رہی ہیں کہ ہمیں تاریخ میں اتنی زیادہ سیل کبھی نہیں ہوئی کسانوں نے ٹریکٹرز کی ریکارڈ سیل کی ہے ریکارڈ خریداری کی ہے اس کے علاوہ آپ تمام دیکھ لیں ہمارا جو ٹیکسٹائل نونلی کے دور میں سو سے زیادہ ٹیکسٹائل ملنے بند ہو گئیں وہ ہم نے ریوائیو کی ہزاروں پاور لومز فیصلہ باد میں بند ہو گئیں وہ تمام ہم نے ریوائیو کی تو آج بالکل چیلنجز آج بھی موجود ہیں لیکن دو ہزار اٹھارہ کا وہ پاکستان جو ڈیفالٹ کے قریب کھڑا تھا اور آج کووڈ کی وبا کے بعد کا یہ پاکستان جہاں پہ ترقی کا سفر تیہ ہو رہا ہے اور فورکاسٹ سے بھی زیادہ تیہ ہو رہا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے شکریہ حماد میں صرف لوگوں کو اپنی حواب کو بتا رہا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑا مشکل دو سال گزرے ہم میری زندگی کے سب سے مشکل چیلنجنگ دو سال تھے وہ دو سال کیوں مشکل تھے اس لیے کہ اگر یہ ابھی حماد نے بات کی ڈیفالٹ کر جاتا پاکستان جو ہمارا پہلا سال تھا وہ اتنا خوفناک تھا کہ اگر ڈیفالٹ کر جاتا ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہے جیسی ڈیفالٹ کا مطلب کہ جو ہم نے پرانے لیے ہوئے کرزوں کے اوپر اگر ہم وہ قسطے ناند واپس کر سکتے سود نہ واپس کر سکتے تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کے اوپر ڈیفالٹ جب کر دینا تھا تو اس کا سیدھا امپیکٹ روپے پہ جانا تھا اور روپے جو اللہ کا کرم ہے کہ آج اوپر جا رہا ہے اس روپے نے کدھر پہنچنا تھا ہمارے تو کئی دانشوار شروع ہو گئے تھے کہنے کہ دو سو روپے پہ پہنچ جائے گا ڈیفالٹ کر جاتا تو ڈیفالٹ پہ بھی کیوں رکتا ہمارے پاس تو فورن ایکسینج ہی نہیں تھا تو جب روپے تب گرتا ڈیفالٹ کے ڈیفالٹ کر کے تو یہ سمجھائیں کہ جو آج مہنگائی ہے یہ آپ اس کو مہنگائی نہ سمجھیں وہ آج اگر وینیزویلا میں دیکھیں آج بیروت کے لیبنان میں دیکھیں جہاں ان کی کرنسی گر گئی ہے وہاں مہنگائی کا حال دیکھیں ٹوکریوں میں روپے لے کے جاتے ہیں اور پھر بھی مشکل سے ڈبر اوٹی نہیں ملتی یہ وہ حالات ہیں تو ہم تو اس حالات سے بچے ہیں اور آج سارے ایکنومک انڈکیٹرز سب پوزیٹیف کی طرف جا رہے ہیں اللہ کا خاص کرم ہے کہ اتنی ایک تو اپوزیشن نے افرا تفری پھلائی رکھی بدقسمتی سے میڈیا میں کئی لوگوں نے ہر بری خبر ہیڈ لائن رگ رہی ہے تباہ ہو گئے ایک ملک میں ستر سال سے آہستہ آہستہ چیزیں نیچے جا رہی ہیں پچھلے پینتیس سال میں سارے ادارے تباہ ہو چکے ہیں وہ تو آپ کوئی بھی دکھا دیں کہ جی دیکھیں یہ یہ کسی ہسپتال میں چلے جائیں جی دیکھیں یہ ٹھیک نہیں ہے آپ تو کسی چیز کو بھی اس آپ نے لا سکتے تھے لیکن جو پوزیٹیف چیزیں ہوئی ہیں میری ریکویسٹ یہ ہے خود انویسٹیگیٹ کریں یہ تو جھوٹ نہیں بول رہی نا فگرز اب کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ٹیوٹا کہہ رہی ہے انڈو سپورٹرز کہ تیس سال میں سب سے زیادہ گاڑیاں بکی ہیں تو کچھ تو ہو رہا ہے نا ایکانومی میں کہ جو ایک دم چینج آگیا ہے اور یہ چینج انشاءاللہ میں آپ کو یہ آج کہوں ہمیں پتہ نہیں کہ باہر کوئی حالات بگڑ نہ جائیں لیکن جس طرح اب ہم جا رہے ہیں آگے مزید آپ کو میں بتاؤں گا یہ ملک اب اوپر جائے گا ہمارے انشاءاللہ جو کہ ٹورزم ہے ابھی تو میں نے اس کی باطنی کی ٹورزم کی یہ ٹورزم ہی ملک کو اٹھا دے گی جو ذریعی اصلاحات اب ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس بہین ہے میں آپ کو ایک پیکج لے کے آ رہا ہوں ذریعی اصلاحات کا جو ریولوشن ہے کہ ہم نے کیسے اس ملک کو چینج کرنا ہے اور ایک ریولوشن شروع ہو گئی ہے جو ہم باہر سے تیل امپورٹ کرتے ہیں یہ جو ایڈیبل آئل جو پتہ نہیں تین ارب ڈالر ہم اس کے پر خرص کرتے ہیں اور بار وہ مہنگا ہوتا تو یہاں بھی گھی مہنگا ہو جاتا ہے ہم اب جو زیتون کی جو اس ملک میں اب زیتون کے درخت لگ رہے ہیں اور جو ریولوشن آ رہی ہے ہمیں کبھی کہیں سے باہر تیل امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا اور بلکہ ہم ایکسپورٹ کریں گے اس کو یہ جو سارا علاقہ اب لاکھوں کرو درخت لگ رہے ہیں اب ہمارے زیتون کے اور اسی طرح جو نیای اب میں ازری پالیسی لے کے آنگا یہ جو ہمارا اگریکلچر ہے اس کو انشاءاللہ ہم اٹھا دیں گے اب ہم تین بیک ٹو بیک کالز لیں گے ہمارے ساتھ ہیں کون اسلام علیکم علیکم میں نصیم بٹی سکھ نمبر پورٹی تری حالی تحصیل سمجلی سے بات کر رہا ہوں جہاں پورے علاقے میں میری آواز آ رہی ہے آپ کو جہاں پورے علاقے میں میرے زمین پانی کی سطح اوپر آ چکی ہے کیونکہ دی میلہ لاکھ ہو چکا ہے اور ہزاروں اکر جنتم کی مثل تباہ ہو چکی ہے اور اس علاقے کو حکومت پنجاب کا جو بوڑا فریبی جو ہوتا ہے اس کے مطابق اسے فور پاسکٹ کہا جاتا ہے اور جہاں کے ہمیں ہیں حافظ ممتاب انہوں نے بھی کوئی دلچسپی نہیں دی اگریکلٹر آفیسر ہیں اس کے بعد یہ جنید درمارٹمنٹ کے ایسیو 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 دیارناٹ پرپارنگ کے مجھے یہ بتائیں کون سا ایری ہے یہ سمندری سمندری فیصلہ بار سمندری کے اندر اور کیا کہہ رہا ہے کہ پانی اوپر آگے جی زیر زمین پانی جو اوپر آگے یہ پلیز یہاں نوٹ کریں اگرے کال ہے ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی اختصر رکھئے گا بات کو جی کیا سوال ہے آپ کا جی کون سب کہاں سے عمران عباسی ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں میرا تحلق دسٹر کے ابتابات کے گاؤں دنا سے تحصیل دو رہا ہے جی جی میرا خان صاحب سے سب سے پہلے تو ان کو مبارک بات ہے دیتا ہوں ان کو خطون اول کو یہ کرونا سے انہوں نے ریکاوری ہوئی ہے اتنی موزی بیماری سے ان کی ریکاوری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شفر ہے اس کے بعد میرا سوال ہے ایک خان صاحب سے یہ میرا سوال بھی ہے اور لاکھوں لوگوں کی ایک مرسی پٹیشن بھی ہے خان صاحب آپ سے کہ گوھرا گلیتا لورا اپٹاباد ایک روڈ جاتا ہے جو کہ پنجاب کو اور کیپی کو لنک کرتا ہے اس روڈ کے کرشنگ سٹون مافیا اور کرشنگ جو پلانٹس ہیں یہ لگے ہوئے ہیں اور یہ اتنے پاورفل ہیں یہ مقامی رینماہ ہیں حکومتی رینماہ ہیں ایک مری سے ان کے ہی ہیں کہ ان پلانٹ کے اگے ہیں سپریم پورٹ سو موٹو لے چکی ہے یہ حمیر میر صاحب کا پروگرام تھا وہاں پہ بھی اس کو پورا پروگرام کیا جا چکا ہے میڈیا جیسے سٹونگ لوگ بھی اس میں آ چکے ہیں لیکن آج دن تک یہ وہاں پہ کرشنگ سٹونگ کو ختم نہیں کیا جا سکا کرشنگ سٹونگ جو مشینز ہیں اور یہ وہاں پہ آج دن تک روڈ کی تباہی ہو رہی ہے وہاں پہ اور یقین کریں کہ کسی جہائیوں سے یہ وہ علاقہ ہے جو کہ وہ جو سڑک نتہ گلی پہ جاتی ہے وہاں سے ایپٹ آباد سے اس کی بات کر رہے ہیں گھوڑا گلی سے نیچے ہے اس کی انشاءاللہ یہ آج ہی میں اس کو پر ایکشن لیتا ہوں میں نے پلیز یہ نوٹ کر لیں کیونکہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں یہ ان کی پشت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی طاقتوار کی کیونکہ یہ سارا ہماری محالیات کو تباہ کرتے ہیں تو اس کو پر آج ہی ایکشن لوں گا انشاءاللہ جی اگلے کالر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی میں گجرات شہر سے شہزادی امرین بات کر رہی ہوں مجھے وزیراعظم سے بات کرنی ہے جی 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 سن رہا ہوں جی اسلام علیکم سر والیکم اسلام جی سر آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے اونریبل پرائیم نیسٹر سے ڈریکٹ بات کر رہی ہوں اور اپنی فیلنگ بتا رہی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین کان سب میں اور میری فیملی نے آپ کو اس لیے بھور دیا تھا کہ آپ ایک سچے پاکستانی اور ہونس انسان ہیں ہمیں آپ پر مکمل اعتماد تھا کہ آپ کبھی بھی پاکستان کے خلاف کوئی سیصلہ نہیں کریں گے بلکہ ہمیشہ پاکستان کے حق میں ہی سیصلے کریں گے لیکن حالیہ دنوں میں جب ہمیں یہ خبر سننے میں آئی کہ آپ نے سیکنپنگ کو آئی ایم ایس کے حوالے کر دیا ہے تو یہ تین جانے یہ سن کر ہمیں بڑی تشویش اور مایوسی بھی ہوئی کیوں جی جی میں اس کا جواب دیتا ہوں دیکھیں پہلے میں اپنی قوم کا سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف یہ کون سا جانور ہے یہ سمجھ تو جائیں کہ یہ آئی ایم ایف ہے کیا چیز ہوتا کیا ہے حماد نے آپ کو شروع میں حماد عظیر نے آپ کو بتایا کہ جو پاکستانہ میں ملا تھا اس میں سب سے بڑے دو خسارے تھے ایک ہوتا ہے فسکل ڈیفیسٹ مطلب یہ کہ آپ کی آمدنی اور خرچے میں خسارہ اور ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ مطلب یہ کہ جو ڈالر ملک میں آ رہے ہیں اور جو باہر جا رہے ہیں اس میں تاریخی خسارہ تھا بیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا تو جب یہ نون لیگ آئی تھی تو ڈھائی ارب ڈالر کا خسارہ تھا جب ہمیں پاکستان ملا تو بیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا اب اور ہم نے اپنی قسطیں دینی تھی تو ڈیفالٹ کرنا تھا ملک نے بیٹھ جانا تھا مہنگائی آ جانی تھی اب اس میں ہمارے پاس کیا راستہ تھا کہ ہم کسی طرح کرزہ لیں کہ جب تک ہمارا ملک ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم کرزہ لیں یا جب تک آمدنی نہیں بڑھتی تاکہ ہم ڈیفالٹ نہ کریں اب وہ جو سب سے کم سود پر کرزہ ملتا ہے وہ دیتی ہے آئی ایم ایف باقی سارے کمیشنل لونز ہوتے ہیں وہ مہنگے ہوتے ہیں اور جب آئی ایم ایف کرزہ دے دیتا ہے تو اس کے بعد جو باقی بھی ورلڈ بینک ہوا ایشن ڈیویلپنٹ بینک ہوا یعنی وہ بھی پھر آپ کو کرزے دے دیتے ہیں لیکن وہ تب دیتے ہیں جب آئی ایم ایف آپ کے اوپر ایک چھاپ لگا دیتا ہے کہ ہاں آپ نے کرزے دیے جب آئی ایم ایف کرزے آپ کو دیتا ہے تو وہ یہ پھر کہتا ہے کہ اچھا کیونکہ وہ تو کرزدار ہے نا وہ کرز دینے والا ہے تو وہ پھر آپ کو کہتا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو کرزہ تو دے رہا ہوں لیکن آپ نے یہ 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 چیزیں کرنی پڑیں گی تاکہ مجھے اپنا پیسہ واپس مل جائے آپ کو اگر گھر پہ کرزہ چڑھا ہو اب آپ نے جانا ہے لوگوں سے پیسے مانگنے کے لیے کہ جی اچھا میں دکان کرزے سے لیتا ہوں دکان کی آمدنی سے آپ کے کرزے واپس کروں گا میں اپنے خرچیں کم کر دوں گا تو جو بھی آپ کو کرزہ دے گا وہ سب سے پہلے تو یہ پوچھے گا مجھے پیسہ واپس کیسے آئے گا اسی طرح آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے کہ میرا پیسے واپس لانے کے لیے آپ کو یہ 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 چیزیں کرنی پڑیں گی نہیں تو میں پیسے نہیں دوں گا اب ہمارے پاس یا تو آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں کمرشل بینک سے پاس جائیں وہ جس سود پہ وہ کرزے دیں گے وہ ہم برداشتی نہیں کر سکتے کیونکہ سب سے کم سود آئی ایم ایف لیتا ہے تو لہٰذا جب آپ ہاں جاتے ہیں مسیبت تو یہ ہے کہ ہمیں تو وہاں جانا چاہیے نہیں تھا ہم پہلے کیوں اپنے ملک کو اس طرح کرتے ہیں کتنے بڑا خسارہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں خود بار بار لندن میں بڑے بڑے محلات بڑے بادشاہوں کی طرح رہ رہے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں یہاں کا پیسہ چوری کر کے وہاں لے گئے ہیں اور ملک کو مکروز کر کے چھوڑ گئے ہیں اور ہمارے اوپر سارا بوجھ گر گیا کہ جی آپ کیا کریں ملک سو جب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے انہوں نے کنڈیشنز لگا دی اب اللہ کا کرم یہ ہے کہ آج آپ ذرا سمجھ جائیں کہ آج ہم کھڑے کتہ ہیں ایک تو اس نے یہ آپ کو بتا دیا کہ ہماری ساری چیزیں پوزیٹیو ہیں جو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہمیں ملا تھا سب سے بڑا خسارہ آج پاکستان سات مہینے سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس پہ چلا گیا ہے بیس ارب ڈالر کے خسارے سے پچھلے سات مہینے میں یہ بہت بڑی ہماری ایچیفمنٹ ہے جو کوئی اس کو پر بات ہی نہیں کرتا کہ آج ہم سرپلس پہ ہیں ہمارے ملک میں زیادہ ڈالر آ رہے ہیں کم باہر جا رہے ہیں جس کی وجہ سے روپیہ مضبوط ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اتنی دیر کے بعد روپیہ طاقت پکڑ رہا ہے اگر خسارہ ہوتا روپیہ نے نیچے گرنا تھا تو مسئلہ اب کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ہم پروگرام میں ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ یہ کنڈیشنز کرنی چاہیے سٹیٹ بینک ان میں سے ایک ہے سٹیٹ بینک میں جو ابھی آپ نے اتنا جو شور مچ گیا ہے یہ صرف ایک سرسری چیز سامنے آئی ہے اس کے اوپر ابھی پارلیمنٹ میں جا کے ڈیبیٹ ہونی ہے پوری اور پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ یہ ہوگی سارے اپنے سامنے رکھیں گے ظاہر ہے ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں کرنے لگے میری تو کوئی باہر پروپٹیز نہیں ہیں میرے تو باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں میرا تو جینا مرنا یہاں ہے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایسی چیز کروں گا جو پاکستان کے انٹرسٹ کو میں کامپرمائز کروں گا ہاں اگر میری ارپو ڈالر کی باہر پروپٹیز ہوتی ہیں اور محلات ہوتے تو میں بھی سوچتا ہوں پاکستان ڈوبے کا میں باہر چلا جاؤں گا جس طرح کہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ایک ملک کا تین دفعہ پرائم منسٹر اس کے بچے بھی باہر بیٹھے ہیں اس کے پروپٹیز بھی ہیں مہنگے مہنگے گھر بھی باہر ہیں بڑی بڑی گاڑیاں بھی باہر ہیں اور ہے یہاں کہ جی میں پاکستان کا پروپٹیز یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جب آپ کا جینا مرنا آپ کے ملک میں ہوتا ہے آپ کبھی اپنے ملک کے لیے وہ فیصلی نہیں کریں گے جو اس ملک کو نقصان پہنچیں گے تو آپ بے فکر ہو جائیں ہم آئی ایم ایف سے بات چیت کریں گے کر رہے ہیں مسلسل کہتے رہتے ہیں کدھر ہم جدھر ہمارے ملک کا انٹرسٹ آ جاتا ہے آپ میرے پر پورا اعتماد رکھے کیونکہ میں نے تو یا جینا مرنا نا تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دوں گا جی وزیراعظم صاحب کچھ سوشل میڈیا پر بھی سوالات آ رہے ہیں محمد سلمان ہے ٹورانٹو سے پوچھت کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کس وقت ورزش کرتے ہیں اور کیا ٹیپس دیں گے اور ساتھی میں کہتے ہیں کہ کرونا میں بھی آپ نے آرام نہیں کیا فوراں ہی کام شروع کر دیا دیکھیں کرونا کا میں رمضان میں تو ورزش ہمیشہ روزہ کھولنے سے پہلے کرتا ہوں اور وہ آپ کو سب کو کرنی چاہیے کیونکہ روزہ رکھنا ورزش کے بغیر مطلب کہ آپ رمضان گزایا کر رہے ہیں یہ جو سو کے رمضان گزار دیتے ہیں یہ تو بلکہ آپ کو رمضان کے بعد آپ کو منٹلی بھی زیادہ طاقت ملنی چاہیے اور فزیکلی بھی آپ کو طاقت ملنی چاہیے اگر آپ صحیح مانے میں روزے رکھیں لیکن میں یہ کرونا کا پلیز آپ سب کو پھر سے کہنا چاہتا ہوں دیکھیں میں نے ایک سال اتیاد کی نہ میں کبھی کسی شادی پہ گیا نہ میں کسی ریسٹورانٹ میں گیا اور اپنے آپ کو بچا کے رکھا لیکن وہ سینٹ کے الیکشن میں میرے سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے کیونکہ اتنی دیر کچھ نہیں ہوا تو میں نے اتیاد نہیں کی اور مجھے کرونا ہو گیا خیر اللہ نے کرم کیا اگر کرونا ایک ایسی بیماری ہے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اگر یہ اس کا وہ چلا جاتا چیسٹ کے اندر اور انفیکشن ہو جاتی تو اس کا بڑا سیریس کونسکونسز ہیں میں آپ سب سے پھر سے تاقید کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ تیسرا ویو جو ہے میں آپ کو جتنا بھی کہوں یہ کم ہے کہ آپ کم از کم یہ اپنے ہر جگہ پہن کے جائیں اس سے سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے اس سے تو اگر ہم آپ ہم نے آپ کو یورپ کی طرح کا لوگ ڈاؤن نہیں کیا ہوا کیونکہ ہمیں اپنے غریب کی فکر ہے لیکن آپ کو بھی اپنے غریب کی فکر ہونی چاہیے کہ اگر یہ پھیل گیا تو اس کا بڑا ہمیں نقصان ہو سکتا ہے ہم برداشت نہیں کریں گے بڑے بڑے ملک نہیں برداشت کر سکتے تو ہم نہیں برداشت کر سکیں گے اس لیے پھر سے میں کہوں گا اتیاد کریں جی اگلے کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جی اسلام علیکم علیکم سلام جی جی کون صاحب کہاں سے بات کریں سارا صداقت علی بورا ٹیگر فورت تصیل و زلہ جان گاؤں پوٹے سشا میری تمام ٹیگر فورت وزیراعظم صاحب کو بیل گرگرائیوں سے سلام پیش کرتی گیا علیکم سلام صاحب سے پہلے میرا سارے ایشو ہے کہ جو وزیراعظم صاحب ہمارے غریب عوام کو دے رہے ہیں سات عرب روپایا تو یوٹینٹی سٹور جو شہروں کے دور ہیں گاؤں میں ہیں وہ بڑے کر دیتے ہیں دو تین کی ہم نے رپورٹے بھی لگائی ہیں لیکن وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آئیمڈی تا کم ملے ہوئے ہیں آپ ہمارا کچھ نہیں کار پتے پورے پاکستان سے اس کا بڑے کالز آریاں بتا رہے ہیں یوٹیلٹی سٹورز میں یہاں ہماد بیٹھے ہوئے ہیں انڈسٹریز کے منسٹرز اور ان کا دیول چارج فانینس کا بھی ہے تو میں اس کے اوپر پورا ان کے اوپر زور لگا ہوں گا کہ رمضان میں ہم نے یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر پورا سمان پوچھانا ہے ہم نے ان کے اوپر نظر رکھنی ہے مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ ہم نے کوشش پہلے کی تھی کہ یہ سارا آٹومیشن کے اوپر آ جائے یعنی کہ سارا جو یوٹیلٹی سٹورز ہیں یہ آٹومیشن پہ آئیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اپنے لوگوں نے بیٹھ کے یہ ہونے نہیں دیا انہوں نے سیبوٹاج کیا عدالت میں کیس کر دیا وہ آٹومیشن نہیں ہوئی نہیں تو ہمیں یہ پرابلمز نہ آتے یہ بہرحال ہم کر رہے ہیں لیکن رمضان میں ہم نے پوری طرح یوٹیلٹی سٹورز میں سمان پوچھانا ہے یہ میرا وعدہ ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے رمضان بزار کھول لے ہیں تاکہ لوگوں کو سستی چیزیں ملیں اور اس کے پر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک احساس پروگرام ہے ہمارا ہم تقریباً پچتر فیصد پاکستانیوں کا اب ڈیٹا بن چکا ہے اور یہ ہمارا ڈیٹا جیسی جیسی کمپیٹ ہوگا ہم اب لوگوں کو بقاعدہ سٹورز کے اوپر عام آدمی کو موقع دیں گے کہ وہ سستہ آٹا خرید سکے وہ سستی گھی خرید سکے ہم نے لوگوں کی تحفظ کے لیے یہ اب احساس کا یہ دنیا میں بڑے کم ملکوں میں اس طرح کا پروگرام ہوگا ہے یہ ہم نے پورا ڈیٹا بیس پہلے ڈیولپ کیا اور انشاءاللہ جون تک سو فیصد ہم کور کر لیں گے پاکستان کو تو ہم ڈیریکٹلی لوگوں کو عام آدمی کو ڈیریکٹ سبسیڈی دے سکیں گے اور وہ بنیادی چیزوں پہ ڈالوں پہ آٹے پہ گھی پہ تاکہ عام آدمی کے کے لیے یہ جو مہنگائی کا بوجہ یہ نہ پڑے جی آپ کی کالز کا سسنہ جاری ہے آخری چند کالرز سے ہم آج کی نشست میں بات کریں گے اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب ریگوریلی یہ پروگرام آپ کے ساتھ کیا کریں گے آپ کے سوالات سنیں گے اس وقت ایک وقفے کا وقت ہے اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے 051-922-4900 اس نمبر پہ اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں کون جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم محمد نصیم بات کروں سر اسلام بات پہ جی محمد نصیم بات کروں اسلام بات پہ سر میں کچھی عبادیوں کے حوالے سے بات کرنا میں کچھی عبادیوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں پی ایم آس کے ساتھ کچھی عبادی ہے مسلم کانفرنس مسلم کالونی جو کہ اس کو ملکان حقوق دیئے کہتے ہیں دوہزار مشرف صاحب کی دور میں اس کے بعد جمہوری حکوم کے آئیں لیکن انہوں نے کچھ بھی اس عبادی کے بارے میں نہیں کیا اور ابھی خان صاحب سے امید ہے کہ ان کے ریکارڈ بھی سریعے میں موجود ہیں ان کے بارے میں ان کی کیا رائے ان کے ساتھ کیا کریں گے جن کے ریکارڈ موجود ہے جو فیملی جن کے ابھی عقوق رہتے ہیں کچھ لوگوں کو ملکے تھے جی میں پہلے تو آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ کچھی عبادیوں کے اوپر ہم نے اب سب سے زیادہ کام کیا اور ہم یہ موڈل ہم کدھر سے لے رہے ہیں یہ ترکی کے اندر انہوں نے یہی موڈل کیا ہوا ہے میرے خیال میں سنگاپور میں بھی انہوں نے یہ کیا تھا اور ممبئی کے اندر بھی انہوں نے ایک موڈل کیا موڈل کیا ہے وہ کہ ہم کچھی عبادی کا جو سارا ایریا ان کو ریجسٹر کر رہے ہیں ان لوگوں کو اس کے بعد ہم عادی اس عبادی کو بیلڈرز کو بلا رہے ہیں عادی پہ وہ کمیرشل بیلڈنگز کھڑی کریں گے اور عادی کے اوپر ساروں ان لوگوں کو جو بھی وان لوگ ہیں ان کے لیے بقاعدہ ایک بجلی گیس دے کے ان کے لیے زبردست قسم کے فلیٹس بنائیں گے جو اوپر چلے جائیں گے اور ہم ایک اور بھی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ زیادہ دیر لگنی تھی تو ایک پری فیب سسٹم ہے جو کہ چائنیز نے آکے اب ایک فیکٹری بنا لی ہے پاکستان میں اس سے یہ ہوگا کہ پانچ چھ مینے کے اندر پوری بیلڈنگ کھڑی ہو جائے گی جس طرح چائنیز نے چھ مینے میں پورا فائف سٹار ہٹیل بنائے ہوئے گوادر کے اندر اسی طرح وہ کھڑے تو لوگوں کو جگہ بھی مل جائیں گی وہ ایریا بھی صاف ہو جائے گا کیونکہ اس کو وہاں گندگی ہے ناسی ہو رہے جائے کچھ ہے وہ بھی بن جائے گا لوگوں کو مالکانہ حقوق بھی مل جائیں گے ان کے اپنے رہائش ہو جائیں گی اسی علاقے میں اور ساتھ ایک کمیشل بیلڈنگ کھڑی ہو جائے گی تاکہ جو وہ بنائے گا وہ پھر اپنا بھی نفع لے سکے یہ یہ موڈل ہم نے ادھر سے فالو کر رہا ہوں تو آپ سب کے لئے خوشکبری ہے یہ انشاءاللہ سارے پاکستان میں میری کوشش ہے کہ کچھ عبادیوں کو ہم جس طرح رہ رہے ہیں جس طرح وہ برے حالات کے اندر ان کے لئے ہم بقاعدہ رہائش بھی کر دیں اور وہ علاقے ترانس فارم کر دیں جی اگلے کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم پرائیم نیسر صاحب میرا نام فیصل مکسی ہے اور میں ملتان سے بات کر رہا ہوں میرا قوصن یہ ہے کہ آپ نے بادشاہ اور محمد اہم بنانے کے لئے جو اہم اقتماعات کی ہیں اس مبوش ملک کی ترقی میں بہت اہم رول پلے کریں گے لیکن دوسری طرف ہمارے ملک میں گزشتہ پتیس سالوں سے آئی پی پیز کے اوپر انعصار کیا جا رہا ہے جس سے سرکولر ڈھٹ پڑتا ہی چلا جا رہا ہے اور عوام کو مہنگی بجلی کا بوجھ پلٹاش کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں میں اب یہ بھی ایک بہت بڑی دکھ بھری کہانی ہے کہ ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ کانٹریکٹس ایسے سائن کیے کہ یہ نہیں کہ گورنمنٹ اپنے لوگوں کی مفادات کی حفاظت کرے وہ آئی پی پیز کے مفادات کی حفاظت کر رہی اور مجھے پتہ ہے وہ کیوں کر رہی تھی کیونکہ انہوں نے کمیشنز پیسے بنائے ہیں اس میں سے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے دیکھیں کرپشن جو ہے نا یہ کیسے ایک ملک کو تباہ کرتی ہے میں آپ کو سمپل مثال دے رہا ہوں ایک عام آدمی پٹواری کرپشن کرتا ہے لوگ تنگ ہوتے ہیں لیکن ملک تباہ نہیں ہوتا ملک تباہ کیسے ہوتا ہے سو ارب روپے کا آپ نے پار جنریشن کا پلانٹ لگانا ہے ساری دنیا میں آپ کمپنیز بنائیں باہر وہ بیٹ کرتے ہیں کہ ہاں جی میں سو ارب روپے کا آپ کہتے ہیں نہیں جی سو ارب کا نہیں مجھے چاہیے آپ اس کو ایک سو تیس ارب کا کر دیں سو ارب کا وہ پروجیکٹ بنیں گا اور تیس ارب روپے میرے بار بینک اکاؤنٹ میں ڈال دیں یہ ایک ملک کی تباہی کا باعث بنتی ہے ہوتا کیا ہے کہ قوم کو جو بجلی جو ایک سو ارب روپے کے اوپر ٹیرف ہونا چاہیے وہ ایک سو تیس ارب پہ چلا جاتا ہے آج پاکستان کے اندر جو ہم بجلی اپنی انڈسٹری کو دے رہے ہیں وہ پچیس اور تیس فیصد بنگلہ دیش اور ہندوستان سے زیادہ مہنگی ہے اور اس میں آگر آپ دیکھیں تو وہی پاور پروجیکٹ جو لگا ہوا ہے باقی جگہوں کے اوپر اس سے ہامرہ تیس فیصد زیادہ پار پروجیکٹ لگ جاتا ہے ہوتا کیا ہے پھر عوام کو مہنگی بجلی دینی خریدنی پڑتی ہے اب ہمارے ملک میں مسئلہ کیا بنا ہوا ہے جو پار پروجیکٹ سائن کیے ہوئے ہیں پچھلی حکومتوں نے اور پھر وہ پار پروجیکٹ سائن یہ نہیں کہ تیریف ان کو جو دیا ہوا ہے جس تیریف کے پر وہ بجلی بنا رہے ہیں اس کے علاوہ ان سے کپیسٹی پیمنٹس مطلب یہ کہ ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہمیں پھر بھی قیمت ان کو دینی پڑتی ہے اس سے کیا ہوا ہے کہ دوہزار تئیس تک صرف جو ہماری کپیسٹی پیمنٹس ہوں گی وہ تقریباً پندرہ سو ارب روپے ہمیں دینا پڑے گا ہم جب گبرمنٹ پہ آئی تھے ہمیں کتنی دینی پڑی تھی ہم جب گبرمنٹ میں آئی تھے تو ساڑھے چار سو ارب روپے کی کپیسٹی پیمنٹس تھی جب دوہزار تئیس ہوگا تو وہ پندرہ سو ارب پہ پہ پہنچ جائیں گی بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہمیں یہ پیسے دینے پڑیں گے اس کا سارا امپیٹ کدھر گیا ہے بجلی کی قیمت کے اوپر اب جو بجلی ہم جس پہ بجلی ہم لوگوں کو دے رہے ہیں اور جو ہمیں ابھی گبرمنٹ کو کاسٹ کر رہی ہے اس کے اندر ابھی بھی کوئی تین روپے کا فرق ہے یعنی چودہ روپے کی افسد یا اس کے ارگر دے رہے ہیں عوام کو بجلی نچلے لوگوں کو کم ہم سبسٹیز کرتے ہیں لیکن اوپر مہنگی ہوتی جاتی ہے لیکن جو گبرمنٹ کو ہمیں بجلی پڑھ رہی ہے وہ سترہ روپے پہ پڑھ رہی ہے تو یہ جو بیچ پہ تین روپے آ ہے یہ جا کے گردشی کرزوں میں جا رہا ہے سو کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں قیمت بڑھاتے ہیں لوگوں کو مشکل پڑھ جاتی ہے انڈسٹری کو مشکل پڑھ جاتی ہے قیمت نہیں بڑھاتے ہیں کرزیں بڑھ جاتے ہیں اور یہ ایک اور یعنی ایک تو ویسے خسارے تھے ایک یہ ہمارے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے اب اس کے لیے ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ ری نگوشیئٹ کیے کانٹریکٹ ہم نے جو گیس لے رہے تھے قطر سے جس پہ انہوں نے وہ ہم نے ری نگوشیئٹ کر کے گیس کی قیمت کم کی ہے اور ابھی بھی ہم لگے ہوئے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح نگوشیئٹ کرے ہیں کہ اس کی تھوڑی ہمارے پر عوام پر بوجھ کم ہو لیکن صرف یہ ہے ہمارا مسئلہ اس کے اوپر بھی جس طرح کیونکہ یہ مہنگائی اوپر بھی افیٹ کرتی ہے جو اوبرال مہنگائی ہے اس کے اندر بجلی قیمت کا بہت بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے کیونکہ ساری چیزوں کو یہ افیٹ کر جاتی ہے تو اس کے اوپر صرف کہنا ہے آپ کو کہنا یہ ہے کہ ہم بھسے ہوئے ہیں کوشش پوری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کا جس طرح آئی پی پیز کے ساتھ جس طرح آخری دوک اللہ سے بات کر لیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام جناب عزیزم میں غزنفر عبداللہ خان بات کر رہا ہوں گھڑی دو بٹا ہے آزاد کشمیر سے جی جی میں کشمیر کے پناظر میں جناب عزیزم دو سوال کرنا چاہوں گا جی جی ایک تو آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گا کہ پانچ گست دوہزار انیس کے جو نڈندرہ مدری کے اقدام کی بات ہندوستان کے ساتھ تجارت کیا ہے کشمیریوں کے لیے جو انہوں کے زخموں پر نمک پاسی کے مدادف نہ ہوگا اور دوسری طرف پاکستان کی ریاست کی کمدوری نہیں ساتھ دکھائی دے گا میں پہلے تو میں سوری یہ واضح کر دوں کہ جب تک ہندوستان جو پانچ اگست کو انہوں نے قدم اٹھایا تھا کشمیریوں کے اوپر جب تک وہ اس کو ریورس نہیں کرتا کسی قسم کی نوملائزیشن نہیں ہو سکتی نوملائزیشن نہیں ہو سکتی اور میں مجھے یہ فخر ہے کہ جس طرح ہم نے ہر انٹرنیشنل فورم پہ جو ہم نے کشمیر کا کیس لڑا ہے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پچاس سال میں کسی حکومت نے ایسا نہیں لڑا یہ صرف ایک کنسیڈر ہوئی تھی بات کہ ایمرجنسی کے اندر اگر ہم یہ کیونکہ ہماری اس وقت کارٹن انڈسٹری پوری بھوم کر رہی ہے ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں تو ایمرجنسی میں شورٹیجز تو آ گئی ہیں وہ اور ہم کسی طرح چینی کیونکہ یہ جو مافیا بھی آپ کو جو بتایا ہے جس طرح یہ سٹا مافیا کھیل رہا ہے اور چینیڈر کی اوپر لے کے جا رہا ہے ان کے لیے ایک کنسیڈر ہوئی تھی بات کہ کیا ہم ہندوستان سے لے لیں لیکن پھر کیبرٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم کوئی بھی ایسی چیز نہیں کریں گے جو کشمیری لوگوں کو یہ لگے کہ ہم نوملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں حالانکہ ایمرجنسی تھی ہے تو ہم نے اس کو مسترد کر دیا لیکن میری طرف سے آپ یہ ذہن میں ڈال لیں کبھی بھی جب تک ہندوستان پانچ اگست کو واپس نہیں جاتا میں آپ کو یہ شورٹی دیتا ہوں کہ ہم نوملائزیشن کبھی ہندوستان سے نہیں کریں گے جی اگلے کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم خان صاحب اور پوری قوم کو میری طرف سے اسلام سر میرا نام راجہ ارپاند ریاض ہے اور میں اسلام بات این اے پیفٹی تری کے ایک نواحی علاقے سوحان کا ریائشی ہوں سب سے پہلے خان صاحب میں آپ کو مبارک بات پیش کروں گا کہ آپ نے الحمدللہ سے کرونا کی وغوا سے جنگ کی اور اللہ پاک کی ذات نے آپ کو اس میں فتح دی میرے سر ایک بنیادی مسئلہ تھا جو میں آپ سے بیان کرنا چاہوں گا کہ اسلام بات میں آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ لوگوں کو گھر بنانا نواحی علاقوں میں جیسے کہ 52 اور 53 کے نواحی علاقوں میں وہ سستے پلوٹ لے کے وہاں پہ گھر بناتے ہیں جبکہ اسلامباد انتظامیہ کی طرف سے سی ڈی اے کی طرف سے اور وابطہ کی طرف سے یہاں پہ بجلی کے کنیکشن اور سوئی کیاس کے کنیکشن پہ بالکل پابند نہیں لگی ہوئی ہے سر میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس مسئلے کو دیکھا جائے اور بجلی کے کنیکشن اور اسلامباد کی عوام سے یہ یہ بھی کیا جائے اور ایک جی جی دیکھیں یہ میں نے شروع میں بھی بات کر دی تھی ہاؤزنگ کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ سارا جو نیا پاکستان لو کاؤسٹ ہاؤزنگ بنانے کا فیصلہ تب کیا کیونکہ عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے کیش دے پلانڈ سیٹلمنٹ ہے دیکھیں میں آج آخری میں بات کرتا ہوں کیونکہ سارے پاکستان کے لیے میں اپنے ملک کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میں وہ پاکستانی ہوں جس نے سارا پاکستان دیکھا ہوا ہے کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے پاکستان کا جدر میں نہیں کیا سارے قبائلی علاقہ وزیرستان سے لے کے نیچے بلوچستان سن سارا پنجاب یہ پہاڑی علاقہ میں سب پھیرا ہوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا یہ اللہ کا توفہ ہے پاکستان کو لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس ملک کو کیا کیا چیزیں دی ہیں یہ تو ابھی اسے ٹورزم شروع ہوئی ہے کہ لوگ جانا شروع ہوئے اپنے ملک میں پھرنے کے لیے یہ موبائل فون کی وجہ سے کیونکہ وہ فیس بک پر تصفیر ڈالتے ہیں لوگ کہتے ہیں اتنا خوبصورت ملک تو سارے اگلے لوگ پہنچاتے ہیں لوگوں کو ابھی پتا چل رہے ہیں اس ملک کو بچانا بڑا ضروری ہے ہم کر کے رہے ہیں کہ ہماری کوئی ٹاؤن پلاننگ نہیں ہوئی کوئی ہم نے شہروں کے ماسٹر پلان نہیں بنائے شہر پھیلتے جا رہے ہیں ذریعی زمین ختم ہوتی جا رہی ہے جب شہر پھیلتا جائے گا تو نہ ہم ماں گندگی اٹھا سکتے ہیں نہ ہم سیوری سسٹم ڈال سکتے ہیں نہ اس کو جب بجلی اور گیس کے کنیکشن دیتے ہیں اس کا خرچہ بہت بڑھ جاتا ہے جو دنیا موڈن دنیا اوپر جاتی ہے وہ کسی وجہ سے جاتی ہے وہ کوئی سوچ ہوتی ہے نا کہ آپ جب ایک چھوٹے ایریا میں اوپر چلے جائیں تو آپ ان کو فسیلٹیز پروائیڈ کر سکتے ہیں وہ جب وہ سیر ہی پھیلتا جائے تو کون سی دنیا میں ملک ہے جو کہ ان کو ادھر تک فسیلٹیز دے گا لہٰذا پہلے تو ہم ماسٹر پلان بنا رہے ہیں سیکنڈلی نیا ہاؤسنگ کے اندر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایریاز کے اندر ہم لوگوں کو آسانی سے لوگ اپنے گھر بنا سکیں جو کرائی کے قسطے وہ کر سکیں تیسری چیز کیا ہے یہ جو ہاؤسنگ سوسائیٹیز بنتی جا رہی ہیں نہ وہ پرمیشن لیتی ہیں جو ملکے ہاؤسنگ سوسائیٹی بنتی ہیں نہ وہ کوئی ادھر ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی کے قانون کے مطابق بنتی ہے کہ کسی علاقوں میں بننی چاہیے جہاں پھر ان کو فسیلٹیز پروائیڈ کرنی چاہیے نہ وہ فسیلٹیز پروائیڈ کرتی ہیں نہ وہ کوئی گراؤنڈ کی جگہ چھوڑتی ہیں وہ بند کر کے وہ چھوٹی چھوٹی سن کے گلیاں بن جاتی ہیں اس لیے میں نے زور لگا رہا ہوں کہ ساری آثورٹیز سی ڈی اے ایل ڈی اے جتنی بھی پشاور سب ابھی سے فیصلہ کریں کون سی لیگل ہیں کون سی لیگل ہیں ان کو جلدی ریگلرائز کریں ان کو ٹھیک کروائیں اصل میں مار کہا رہے ہیں جو ابھی کالر نے بات کی کہ یہ اللیگل سوسائیٹیز بن جاتی ہیں وہ آپ کہتے ہیں میں بجلی گیس دو ہوتی لیگل وہ ہے نہیں اور نہ ان کے پاس پرویجن سیورج سسٹم نہ کچھ ہوتا ہے تو اس کو پروٹیٹ کرنے کے لیے ابھی سے ایمرجنسی بیسس پہ ہم نے اب کام شروع کیا ہوا ہے جی وزیراعظم صاحب بہت بہت شکریہ اور پرائیم سفر کا جو پورٹل ہے اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ابھی شہزاد اکبر صاحب بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں جو اس قسم کے مسئلے آتے ہیں انٹی کرپشن کا ایک ایکسکلوسی پورٹل ہے ایک تو کبزہ گروپ ہے کرپشن اور کبزہ گروپ ایک تو میرا پورٹل ہے آپ کے پاس جب بھی آپ کو موقع ملے کوئی بھی آپ چیز دیکھتے ہیں آپ اس کے اوپر میرے پورٹل کے اوپر ریجسٹر کریں ہم نے اب سپیشل اسی کے اوپر پورٹل بنا رہا ہوں جس کا صرف اور صرف کبزہ گروپ جو بھی کبزہ گروپ آپ لوگوں کے اوپر کبزے کر رہے ہیں زمینوں پہ آپ فوری طور پر میرے پورٹل کے اوپر آئیں پنجاب گورنمنٹ نے انٹی کرپشن نے خاص طور پر انہوں نے بھی ایک پورٹل بنایا ہوا ہے کبزہ گروپ کا اور اس وقت پنجاب گورنمنٹ سب زیادہ کام کر رہی ہے کبزہ گروپ کے خلاف اور اوورسیز پاکستانی کے لیے بھی ہم نے خاص طور پر بنایا ہوا ہے پولیس کے پاس پولیس کے پاس ایک پورٹل بنا ہوا ہے پنجاب پولیس کے پاس کہ جو بھی اوورسیز پاکستانی کی زمین پہ کبزہ ہوتا ہے وہ اس پورٹل کے اوپر چلے جائیں اور یہ پہلی دفعہ ہم ہو رہے کہ ہم یہ قبضہ گروپ کے خلاف ہم نے جہاد ڈیکلیئر کی ہوئی ہے بہت شکریہ وزیراعظم صاحب آپ نے ایک بچے تک کا ٹائم تھا لیکن ایک گھنٹہ زافی آپ نے وقت دیا اور زیادہ زیادہ کالرز کو موقع دیا کہ وہ بات کر سکے بہت سے لوگوں کو موقع نہیں بھی مل سکا لیکن یہ نشست جاری رہے گی یہ پروگرام جاری رہے گا آئندہ آپ ضرور آپ کو موقع ملے گا اور کابینہ کے کچھ اشارہ کی ہیں جنہوں نے وزیراعظم کو مشورہ دیا تھا کہ ریکارڈنگ کر لیں پروگرام کو لیکن وزیراعظم نے کہا نہیں اپنی قوم سے پر آرہا آپ بات کریں گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ